ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہائی سکول ڈراما کے ساتھ جو کہ ہم سب کا ہی فیورٹ ہوتا ہے تو چلو جلدی سے بڑھتے ہیں ہمارے اس سریز کے فسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم اپنی فیمیل لیڈ سومو کو دیکھتے ہیں جس کا ایک سٹریٹ انٹروی ہو رہا تھا اور اسے سوال کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کا فیورٹ کلر اور آپ کا فیورٹ فروٹ فیورٹ کلر بلو اور فیورٹ فروٹ اورنج ہوتا ہے ایک آخری سوال کیا گیا کہ اگر سالوں کے بعد آپ اپنے ہائی سکول کرش سے ملے تو اسے دیکھ کر آپ کا پہلا لفظ کیا ہوگا چیز پر سومو کہنے لگی کہ ماف کرنا میری میمری اتنی اچھی نہیں کہ میں کسی سکول والے لڑکے کو پہچان بھی پاؤں یہ کہہ کر وہ چلی گئی کہ مجھے جوب کے لیے دیر ہو رہی ہے اس کے بعد انٹرویور نے ہمارے میل لیڈ زیوشی کو پکڑ لیا اور اسے یہی سوال کرتی ہے اس نے بھی اپنا فیورٹ کلر بلو اور فیورٹ فروٹ اورنج بتایا اور لاسٹ میں جب اسے یہ سوال کیا گیا کہ اگر سالوں کے بعد آپ اپنے ہائی سکول کے کرش سے ملے تو اسے دیکھ کر آپ کا پہلا لفظ کیا ہوگا زیوشی بولا کہ سکول کرش مجھے نہیں لگتا کہ اس کو میں یاد بھی ہوں گا جو کہہ کر وہ چلا گیا اور ادھر انٹرویور آپس میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ ان دونوں کے جواب کتنے سیم تھے نا نیکس سین میں دونوں ہی ایک دوسرے سے بے خبر رستے میں چل رہے تھے کہ اچانک سے زیوشی کی اس پر نظر پڑی لیکن اس کا فیس نہیں دیکھ پایا پھر بھی وہ اسے پہچان لیتا ہے اس کے بعد سومو ایک بلائنڈ ایڈ سے ملنے کے لیے آئی تھی جو کہ ایجڈ ہونے کے ساتھ ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جنٹل انسان ہوں میں بس چاہتا ہوں کہ میری وائف بہت ہی ڈیسپلن والی ہو میری ہر چیز اور میرے بچوں کا خیال رکھے ادھر سومو سوچ رہی تھی کہ یہ اتنی جلدی بچوں تک بھی پہنچ گیا اور اسے وائف چاہیے یا پھر کوئی ماسی اسی دوران ویٹرس کے ہاتھ سے بائی مسٹیک اس کے ہاتھ کے اوپر گرم پانے گر گیا جس پر اس نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا فو بھی بہت بری طرح سے جو دیکھ کر سومو اس کا اصل چہرہ جان گئی تھی کہ یہ کتنا زیادہ جنٹل ہے ادھر بلائنڈ ایٹ باتوں کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہاری آئی سائٹ ویک تو نہیں نا کیونکہ میری بھی ویک ہے تو اس طرح ہمارے بچوں کے آئی سائٹ پر امپیکٹ پڑے گا سومو کہنے لگی کہ میری آئی سائٹ جتنی مرضی ویک ہو لیکن تمہارے اندر کی جنٹلنس میں نے دیکھ لی جو کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے جانے لگی اور جاتے ہوئے وہ ویٹر سے پوچھتی ہے کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہے نا اگر ابھی بھی جلن ہو رہی ہے تو اس پر آئیس کیوب لگا لو نیکس سین میں زیوشی کو دکھایا گیا اس کا دوست اسے کہہ رہا تھا کہ اپراد سے واپس آتے وقت کم از کم مجھے بتا دیتے تو میں تمہیں پک کر لیتا خیر یہ بتاؤ کہ کب تک کے لیے آئے ہو اور واپس کب جاؤگے اس پر زیوشی نے بتایا کہ میں واپس نہیں جانے والا میں یہی پر رہوں گا جو سن کر اس کا دوست شوکٹ ہو گیا کہ کیا اس کا مطلب تو تم اپنی کیٹیز کو بھی ساتھ لے آئے ہوگے خیر چلو ہم ساتھ میں ڈینر کر لیتے ہیں اس کے بعد سومو کو اس کی موم کال پر ڈانٹ رہی تھی کہ کوئی بھی لڑکا تمہیں پسند نہیں آتا تمہیں پتہ بھی ہے میری فرینڈز کے گرینڈ چائلز آ گئے ہیں اور میرا ابھی تک کوئی داماد بھی نہیں آیا سومو اپنی فرینڈ یووی کے ساتھ ڈینر پر آئی تھی تو موم سے یہ کہہ کر کال کارٹ دی کہ اچھا اچھا ہم اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے کال کٹنے کے بعد یووی پوچھنے لگی کہ پچھلے ایک مہینے سے یہ تمہارا چیوہ بلائنڈ ریٹ ہے فیسے وجہ تو بتاؤ تمہیں لڑکے پسند کیوں نہیں آ رہے سومو نے بتایا کہ لائف پارٹنر ڈوننا کوئی شوپنگ کی طرح نہیں ہوتا جب تک میری کسی سے وائبز میچ نہیں کریں گی تب تک میں اسے شادی کیسے کر سکتی ہوں ادھر یووی بولی کہ وائس تو صرف ہائی سکول والے بیسٹ فرینڈ سے ہی میچ کر سکتی ہے تمہارا بھی تو ایک دوست تھا نا کیا نامتا اس کا زیاوشی دوسری طرف مزے کی بات یہ تھی کہ زیاوشی بھی اسی ریسٹورنٹ میں ڈینر کرنے کے لیے آیا تھا اس کا دوست اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم کمپنی کب جوائن کرنے والے ہو تو وہ بولا کہ بس کل سے ہی یہ اس کے دوست کو کچھ زیادہ ہی جلدی لگا کہنے لگا کہ تھوڑا سا آرام تو کر لو پر زیاوشی کو آرام کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے کہ تم کھاؤ میں تب تک بل پے کر کے آتا ہوں یہاں سومو کہہ رہی تھی کہ اچھا تو تم زیاوشی کی بات کر رہی ہو وہ تو بہت پرانی بات ہے مجھے تو ابھی اس کی شکل تک یاد نہیں اگر آج وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں اسے پہچان تک نہیں پاؤں گی سومو نے جب زیاوشی کا نام لیا تھا تو اچانک سے اس کی اٹینشن اس کی طرف ہو گئی اور اس نے سومو کی ساری باتیں بھی سن لی چونکہ اسے بلکل بھی اچھی نہیں لگی وہاں سے نکلتے ہوئے سومو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا لیکن فیس دے کے بغیر بھی یہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکا مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا نیکس سین میں جب سومو گھر آئی تو اس نے اپنی شول کو گندہ پڑا ہوا دیکھا اس پر اس کی اپارٹمنٹ میٹ کہنے لگی کہ ماف کرنا سوفا پر ڈرنگ گیر گئی تھی چونکہ میں نے اسے صاف کر دی مجھے تو لگا کہ یہ بلنگ کٹ ہے ادھر سومو کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا اس کے اس بیہیوئر پر لیکن پھر بھی اسے کچھ کہے بغیر اپنی روم میں آ گئے یہاں گروپ میں سپروائزر لیاو کے میسیجز آ رہے تھے کہ کل کی میٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کوئی بھی لیٹ مت ہونا نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں سومو دیکھ رہی تھی کہ آج تو سبھی کلیگز بہت فاسٹ کام کر رہے ہیں وہ اپنی ایک کلیگ یا یا کی باتیں سننے لگی جو کہہ رہی تھی کہ پچھلے سال بھی ڈیریکٹر جیان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی تمہیں پتا تو ہے کہ پریزنٹیشن کے دوران وہ کتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو پکڑتا ہے اس لیے اس بار کوئی بھی گڑبر نہیں ہونی چاہیے تب تک سپروائزر لیاو بھی آ کر ان کو ڈانٹنے لگا کہ آٹھ بچ گئے ہیں اور ابھی تک تم لوگ یہاں پر لگے ہوئے ہو نیکس سین میٹنگ روم کا دکھایا گیا چہہاں سپروائزر لیاو نے سب کچھ سیٹ کروا دیا تھا اور یہاں سومو یاو یاو سے پوچھ رہی تھی کہ آج سپروائزر کچھ عجیب سا بیہیو نہیں کر رہے دونوں کو ہی اس کی اس بیہیوئر پر ہسی آ رہی ہوتی ہے لیکن خیر آخر کار وہ کلائنٹ پہنچایا جس کا بے سبری سے انتظار ہو رہا تھا ادھر سومو پہلی نظر میں ہی ڈائریکٹر جیان کو دیکھ کر اسے پہچان جاتی ہے کہ زیاوشی چبکہ زیاوشی تو اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہا ساتھی ہمیں فلیش بیک سے آج سے دس سال پہلے کا سین دکایا گیا چہہاں زیاوشی کلاس میں نیا نیا آیا تھا وہ کلاس میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے چبکہ سومو بھی اسی کلاس کی سٹوڈنٹ تھی پریزنٹ میں وہ یاو یاو سے کنفرم کرنے لگی کہ جس ڈائریکٹر جیان کا ویٹ ہو رہا تھا کیا یہ وہی لڑکا ہے اور وہ بولی کہ ہاں وہی تو ہے اس کے بعد سپروائزر لیاو نے پریزنٹیشن سٹارٹ کر دی تھی ساری پریزنٹیشن سن لینے کے بعد زیاوشی بولا کہ مجھے کچھ خاص فرق نظر نہیں آیا یہ تو بلکل پچھلے سال کی طرح ہی ہے جس پر سپروائزر نے ایک نیا پوائنٹ بتایا کہ یہ اپارٹمنٹس چبیس سال سے لے کر تیس سال کی عمر تک کے لوگوں کے اکورڈنگ ہے زیاوشی نے ادھر ان باقیوں سے پوچھا کہ تم میں سے چبیسے لے کر تیس سال کی عمر میں کون ہے جس پر سومو نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا زیاوشی نے اسے سوال کیا کہ کیا یہ اپارٹمنٹ تمہاری ریکوائرمنٹس کے اکورڈنگ ہے اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولو یاو یاو نے فوراں سے اپنی پی پی ٹیز اس کے سامنے رکھ دی چوری چوپے اسے پڑھتے ہوئے سومو اپنی ٹیم کا پلان بھی بتا رہی تھی چونکہ زیاوشی کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا اب سب ہی حیران پریشان تھے کہ آگے کیا بتائے اچانک سے سومو کو آئی ڈی آیا اور وہ جلدی جلدی سے اپنا پلان سی بتا دیتی ہے جس کے بارے میں تو ٹیم میمبرز کو کچھ بھی پتا نہیں تھا لیکن اس کا یہ پلان سی ادھر زیاوشی کو کافی حد تک اچھا لگا تو وہ کہہ دیتا ہے کہ نیکسٹ میٹنگ میں میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس پلان سی کو اچھے سے ایکسپلین کرو فیلحال میٹنگ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے جاتے جاتے سومو نے اسے سٹیرز میں ہی روک دیا اور کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک پرسنل سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ زیاوشی کو جانتے ہو نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا ہائی سکول میٹ تھا اور دکھنے میں آپ مجھے بلکل اسی کی طرح لگے زیاوشی بولا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں وہی ہوں گا سومو بولی کہ نہیں نہیں آپ وہ کیسے ہو سکتے ہو آپ تو کہیں زیادہ ہینڈسم ہو زیاوشی بھی اس کے قریب آتے ہوئے بولا کہ وہ پرانی باتیں ہیں اب تو وہ کہیں زیادہ بدل چکا ہوگا اور اگر تمہارے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو یقیناً تم اسے نہیں پہچان پاؤگی جو کہہ کر وہ جانے لگا اور ادھر سومو سوچ رہی تھی کہ اس کی یہ کہیں ہوئی بات کو جانی پہچانی لگ رہی ہے نیکس سین میں جب اس نے یہ بات یووی کو بتائی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی اور ویسے بھی دس سال گزر گئے ہیں اب تک تو زیاوشی بھی بہت زیادہ بدل چکا ہوگا اگر ابھی بھی تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اگلی بار جب تم اسے ملو تو اس کی ایک پکچر لے کر مجھے سینڈ کر دینا میں اس کے بارے میں پتہ کروا دوں گی یہ والا آئیڈیا سومو کو بھی کافی اچھا لگا نیکس سین اگلی صبح کی میٹنگ کا دکھایا گیا جہاں زیاوشی نے اپنی پریزنٹیشن دے دی تھی اب باری ہے زیاوشی کی پکچر لینے کی اس لیے وہ واش روم کا بہانہ کر کے یہاں سے باہر جانے لگی باہر جا کر اس نے چوری چپے زیاوشی کی پکچر پلک کی اور پھر اسے وی چیٹ پر یو وی کو سینڈ کر دی لیکن پوٹی قسمت کے پریزنٹیشن دینے کے بعد وہ اپنا وی چیٹ لوگ آؤٹ کرنا تو بھول ہی گئی اس لیے سکرین پر زیاوشی نے بھی وہ دیکھ لی تھی یاو یاو جلدی جلدی میں اس کے وی چیٹ کو لوگ آؤٹ کرنا چاہتی تھی پر زیاوشی نے منع کر دیا کیونکہ وہ اس کی ایکسپلینیشن چاہتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے یاو یاو نے فوراں سے یہ بری خبر سومو کو بھی سنا دی چیسے وہ کافی زیادہ امبیرس ہو جاتی ہے ادھر اندر سوپروازر لیاو سوچ رہا تھا کہ کہیں سومو کو اس پر کرش تو نہیں ہو گیا سومو بھی چاری سوچ رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ایکسپلینیشن دوں گی خیر وہ کانفیڈنٹ ہو کر اندر آ گئی اور کہنے لگی کہ اصل میں میں نے ایک سرپرائز پلین کیا تھا لیکن انفورچنٹلی وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی آ گیا خیر اب میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتی ہوں جس کے بعد وہ اپارٹمنٹ کے کلرز اور پینٹ وغیرہ سے ادھر زیاوشی کے ڈریسنگ کلر کو میچ کر کے کوئی کہانی بتا دیتی ہے ان کے بعد سپروائزر لیاو کہہ رہا تھا کہ پروجیکٹ کا آئیڈیا سومو کا ہے اس لیے وہ آپ سب کو ڈینر پر لے کر جائے گی اور خود باقی کے میمبرز جلدی جلدی وہاں سے بھاگ نکلے سومو بھی چاری تو بری طرح سے پھنس گئی تھی ادھر زیاوشی کے ٹیم میمبرز سوچ رہے تھے کہ ہمیں ان دونوں کو تھوڑی دیر اکیلہ چھوڑ دینا چاہیے اس لیے ڈینر سے منع کر کے وہاں سے چلے گئے ان سب کے جانے کے بعد سومو کو لگا تھا کہ مسٹر جیان بھی منع کر دے گا جبکہ وہ تو کھڑا ہوتے ہوئے بولا کہ میں ڈینر پر جانے کے لیے تیار ہوں اور اسے آگے آگے ہی جانے لگا نیکس سینڈ ڈینر کا دکھایا گیا جہاں زیاو مو نے نوٹس کیا کہ کچھ بوائز اس کی ٹانگو کو گھر رہے تھے تو اس نے سومو کو اپنا کوٹ پکڑا دیا کہ تم اس میں اپنی ٹانگو کو چھپا سکتی ہو ایسے بھی کافی زیادہ ٹھنڈ ہے جس پر اس نے اس کا شکریہ آدھا کیا آفٹر دیٹ جب سومو نے اسے ڈرنگ کی بوٹل کو اپن کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر اسے اپنا ہائی سکول کلاس میٹ یاد آ جاتا ہے اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا تم بھی لیفٹی ہو زیاوشی کریکٹ جواب نہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کا یوز کرتا ہوں سومو کی کنفیوزن تو ابھی بھی دور نہیں ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ ہمیں گیم کھیلیں میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور بغیر سوچے سمجھے آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا جس کے لیے زیاوشی بھی مان گیا آفٹر دیٹ سومو اس کے ایڈنٹیٹی جاننے کے لیے اسے سارے پرسنل سوال کر رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کو پہچان پاتی زیاوشی بولا کہ اگر سارے پرسنل سوال ہی کرنے تھے تو تم میرا ایڈنٹیٹی کارٹ کیوں نہیں لے لیتی تب ہی اسے کال آگئی جو رسیف کرنے کے لیے وہ باہر چلا گیا تب ہی سومو نے دیکھا کہ یہ تو بلکل ویسا ہی لگ رہا ہے جو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا مطلب کہ تب ہی اس نے میری باتیں سن لی تھی چوکہ اس نے مجھے فرسٹ میٹنگ پر کہی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ زیاوشی ہی ہے نیکس سین میں سومو نے اس بارے میں یووی کو بھی بتایا اور اسے کہتی ہے کہ وہ زیاوشی ہی ہے دیکھو تو صحیح وہ کیسے مجھے نا پہچانے کا ناٹک کر رہا ہے وہ بھی ہستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب تو زیاوشی تمہارا کلائنٹ بن چکا ہے تم اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی نیکسٹ میٹنگ میں اب فائنلی پریکٹیکل کام شروع ہونا تھا سپروائزر اس پروجیکٹ کا انچارڈ سومو کو بنانا چاہتا ہے جبکہ اس نے تو فوراں سے موہ ہی پھیر لیا زیاوشی نے بھی جب اسے دیکھا تو جان بوجھ کر اسے اپنا ٹیم میٹ اور اس پروجیکٹ کا انچارڈ چھن لیتا ہے چاہتے جاتے اسے کہنے لگا کہ میں سومو کل ریڈی رہنا ہمیں کام شروع کرنا ہے نیکسین میں سومو کو کافی زیادہ غصہ رہا تھا کہ آخر میں اسے ایکسپوس کیسے کروں کہ یہ میرے ہائی سکول کا میٹ ہی ہے تبھی اسے ریڈ بینز والی بنز نظر آئی تو وہ کہنے لگی کہ آئیڈیا اسے ریڈ بینز بالکل بھی نہیں پسند اب میں اس کے ذریعے اسے ایکسپوس کروں گی اگلی صبح سومو اسے یہ بن کھانے کے لیے فورس کر رہی تھی کہ یقینان آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا اور بغیر ناشتے کے کام کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں پہلے تو وہ منع کرتا رہا لیکن بعد میں ایک چکی لے لیتا ہے پر اس کا ایسا کوئی بھی ریاکشن نہیں تھا جسے کہ پتا چل سکے کہ وہ زیاؤشی ہے آفٹر دیٹ اپارٹمنٹس دیکھ لینے کے بعد اچانک سے سومو کی نظر کیبل کار کے بوٹ پر پڑی تو اسے آئی ڈی آیا کہ زیاؤشی کو انچائی سے ڈر لگتا تھا اگر میں اسے کیبل کار پر لے کر جاؤں گی تو یقینان یہ مجھے بتا دے گا کہ میں ہی زیاؤشی ہوں یہ سوچ سوچ کر اسے کافی زیادہ مزہ آ رہا تھا جس کے بعد وہ زیاؤشی کو فورس کرنے لگی کہ دیکھو یہ مونٹین یہ ویو کتنا پیارا ہے ہمیں کیبل کار میں جانا چاہیے بہت مزہ آئے گا پلیز مان جاؤ نا یہ میری ایک چھوٹی سی ویش ہے دل ہی دل میں تو زیاؤشی بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کرنا کیا چاہتی ہے پر خیر اس کی یہ ویش پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانے لگا انفورچنیٹلی کیبل کار خراب ہو چکی تھی زیاؤشی بولا کہ تم ڈسپوائنٹ ہو گئی ہوگی نا چلو ہم پیدل ہی اوپر ٹاپ تک چلتے ہیں یہ ویو دیکھنے کے لیے آخر یہ تمہاری چھوٹی سی خواہش ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سمو پیدل جانے کے لیے پھنس چکی تھی اوپر آتے آتے وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی چبکہ زیاؤشی تو بالکل نورمل لگ رہا تھا اس پر سمو نے غصے میں یووی کو میسج کر کے بتایا کہ آج تک اگر مجھے کسی سے نفرت ہوئی ہے نا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زیاؤشی ہے اوپر آ کر بیٹھ جانے کے بعد اس نے ساری بات یووی کو میسج پر بتائی تو وہ اسے کچھ وائس سینڈ کر دیتی ہے جو سننے کے لیے سمو نے ائر برڈ لگا لیا جو کہہ رہی تھی کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے تم خامکہ خود کو ہٹ کر رہی ہو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ سکیمنگ کر رہا ہوگا جبکہ زیاؤشی بولی کہ تمہیں ادھر مرنے کی ضرورت نہیں میں سچ میں ہی تمہارے ساتھ سکیمنگ کر رہا تھا وہ بھی حیران ہو گئی کہ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا تو زیاؤشی بولا کہ اگلی بار سارا اچھی کوالٹی کے ائر برڈز لے لینا کیونکہ ائر برڈز کی آواز اتنی انچی تھی کہ وہ اسے سنائی دے رہی ہوتی ہے تو فوراں زیاؤشی سے معافی مانگنے لگی کہ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا اسی چکر میں اس نے زیاؤشی کا بٹن تھوڑ دیا تھا اب تو وہ اور بھی زیادہ امبرس فیل کر رہی تھی اور بہانہ لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے فلو ہو گیا ہے کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے آپ اس پروجیکٹ پر اکیلے ہی کام کر لے جس پر زیاؤشی نے فوراں سے سپروائزر لیاو کو کال لگائی اور اسے بتایا کہ سومو کہہ رہی ہے کہ مجھے فلو ہو گیا ہے تو میں کام نہیں کر پاؤں گی اس لیے ہمیں کوئی اور ٹیم میمبر چاہیے سومو کو تو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سپروائزر کو بتانے کی کیا ضرورت تھی خیر زیاؤشی وہاں سے جانے لگا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف لیکن اسے پہلے ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا اپیسوڈ کے شروعات میں سومو نے اپنی الرجی کی میڈیسن لی تھی جو کہ غلطی سے اس کے پاس کوئی اور میڈیسن آ گئی ہے تو اس لیے وہ واپس کروانے کے لیے جا ہی رہی تھی زیاؤشی پوچھنے لگا کہ یہ میڈیسن تم کس چیز کے لیے لے رہی ہو جس پر اس نے بتایا کہ اصل میں ہائی سکول میں ایک دفعہ میں الرجی رییکشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی تب سے لے کر اب تک میں یہ میڈیسن یوز کر رہی ہوں زیاؤشی بولا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا وہ تو تم اس لیے بے ہوش ہوئی تھی کیونکہ تم نے پینٹس کھا لیے تھے جس سے کہ تمہیں الرجی ہے پینٹس نہیں کہو گی تو کوئی رییکشن نہیں ہوگا ادھر سومو کہنے لگی کہ فائنلی تم نے اپنا ناٹک کرنا بند کر دیا زیاؤشی کہتا ہے کہ ریسٹورنٹ میں تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم مجھے نہیں پہچان پاؤ گی اس پر سومو کو کافی زیادہ غصہ آیا کہ بس اس کی وجہ سے تم نے مجھ سے اتنی دنوں تک بدلہ لیا خیر اب مجھے گھر چھوڑ دو زیاؤشی بولا کہ نہیں میڈیسن کھانے سے پہلے تمہیں کچھ کھا لینا چاہیے چلو ہم ساتھ میں ڈینر کرنے چلے سومو تو اس کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن تب ہی اس کے پیٹ سے آوازیں آنے لگی تو مجبورن بھی اسے جانا پڑا نیکس سینڈ ڈینر کا دکھایا گیا جہاں کھا لینے کے بعد سومو زیاؤشی کو دیکھ رہی تھی تو اسے سکول والے ڈیز یاد آئے کہ وہ ابھی بھی اسی طرح ہینڈسوم ہے اس کے بعد جب وہ سومو کے پاس آیا تو یہ اسے کہہ رہی تھی کہ سکول ٹائب میں میں ایک دن میں ہزار بار تمہارا چہرہ دیکھتی تھی تو میرے ڈسک میٹ تھے تو تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں نہیں پہچان پاؤں گی اور وہ بولا کہ اچھی بات ہے تمہیں ریالائز تو ہوا ایسے پہلے تمہیں بھوکی اتنی زیادہ نہیں لگتی تھی ہر وقت سوتی رہتی تھی لیکن اب کافی حد تک بدل چکی ہو اس کے بعد باتو ہی باتو میں سومو نے اسے کہا کہ سپروائزر لیاو سے کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتی ہوں اور وہ بولا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اسے کال ہی نہیں کی تھی حاصل میں تو میں نے تمہیں ٹریک کیا جو کہہ کر وہ بل پے کرنے کے لیے چلا گیا اور ادھر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا تو ذرا نہیں بدلا نیکس سین میں سومو نے یہ ساری بات یووی کو بتائی تو وہ بولی کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں زیوشی کو کچھ گفت میں دینا چاہیے کافی سوچنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اسے ٹائی گفت کر دو ادھر سومو کہہ رہی تھی کہ کیا یہ عجیب نہیں لگے گا اور وہ بولی کہ عجیب کیوں لگے گا اس کے بعد ٹائی لینے کے لیے اندر آ گئی جبکہ شوپ لیڈی کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنے بوئی فرنڈ کے لیے لینا چاہتی ہے اب سومو اسے کیا ہی ایکسپلینیشن دیتی یووی بھی کہنے لگی کہ ہاں ہاں میڈم ہمیں اس کے بوئی فرنڈ کے لیے لینا ہے آپ پلیس جلدی سے ہمیں اچھے والے دکھا دو آخر کار اسے ایک ٹائی پسند آ جاتی ہے شوپ لیڈی کو پیک کرنے کے لیے کہا اور ساتھ میں جیان زیوشی نام بھی لکھنے کے لیے کہتی ہے اسی دورانہ چانک سے سومو کی نظر زیوشی پر پڑی چونکہ اسے کہہ رہی تھی کہ زیوشی تم واپس آ گئے ہو اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی کیا تم نے مجھے مس نہیں کیا وہ بیچارہ تو جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا ادھر یہ دونوں بھی کھڑی دیکھ رہی تھی چووی بولی کہ دیکھو تو سہی کتنا رومانس چل رہا ہے ان دونوں کی بیچ میں تب ہی اسے اپنی ڈیٹر کا میسج آیا تو سومو کو اکیلے چھوڑ کر اسے جانا پڑا چبکہ ادھر زیوشی نے بھی سومو کو دیکھ لیا تھا جس پر سومو ایمبیرس ہو جاتی ہے اور ایسے دکھانے لگی چیسے ہم دونوں کا ملنا ایک اتفاق ہو زیوشی بولا کہ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے کچھ ضروری کام ہے آنکو ہی آنکو میں اسے اشارہ کر رہا تھا کہ پلیز اس لڑکی سے میری جان چھوڑاؤ لیکن سومو دل ہی دل میں کہتی ہے کہ بھلا میں تم دونوں کے بیچ میں کیوں انول ہو جاؤں فو کہنے لگی کہ میں نے ایسا کہا تھا نہیں مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں جبکہ وہ لڑکی بولی کہ زیوشی یہ تمہاری کلیگ ہے تم نے مجھے ملوایا کیوں نہیں جس کے بعد وہ اسے ہیلو ہائی کرتی ہے سومو نے بتایا کہ نہیں ہم کلیگز نہیں ہیں بس یہ میرا ایک نورمل سا کلائنٹ ہے خیر تم دونوں ساتھ میں انجوئی کرو میں چلتی ہوں تب ہی وہ شوپ لیڈی ٹائل لے آئی کہ تمہارا گفت پیک ہو گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تمہارے بوائی فرینڈ جیان زیوشی کا نام بھی لکھ دیا ہے اسے یہ گفت دینے کے لیے میں تمہیں کچھ ٹرکس بتاتی ہوں جبکہ وہ بیچاری سے چھپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کیونکہ جیان زیوشی تو اس کے سامنے ہی کھڑا تھا یہاں بھی ایک بہت بڑی مس انڈسٹینڈنگ کریئٹ ہو گئی سومو اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہم دونوں بس نورمل سے کلائنٹس ہیں آنکو ہی آنکو میں زیوشی کو اشارہ کرتی ہے کہ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے بتاؤ نہ اسے پر وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اب میں بیچ میں کیوں پڑھوں الٹا وہ اس لڑکے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ فرنہ تو میری گر فرنڈ نراز ہو جائے گی جو سن کر وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی اور ادھر سومو بولی کہ یہ سب کچھ تم نے جان بوچ کر کیا نا جبکہ یہ کہتا ہے کہ وہ چھوڑو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارا بور فرنڈ کب سے بن گیا ہوں سومو بولی کہ چلو کسی ریسٹورنٹ چلے میں تمہیں ایکسپلین کر دوں گی نیکس سینڈ رات کا دکھایا گیا چہہاں سومو نے یووی کو اس سارے انسیڈنٹ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا اور وہ بھی اسے ایک good news دیتی ہے کہ میرا ایک نیا نوول پبلش ہونے والا ہے جو سن کر سومو کافی زیادہ خوش ہو گئی نیکس سین میں زیوشی کے دوست شین یہ کو دکھایا گیا جو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ میں کسی کے سامنے بھی اپنی identity کو reveal نہیں کر سکتا تب ہی ایک کلیگ اسے پوچھنے لگا کہ اوے نئے لڑکے تمہارا نام کیا ہے جس پر اس نے بتایا کہ شین یہ اور اس کا نام سن کر سارے کلیگز اس پر ہسنے لگے اور وہ بولا کہ کیا ہوا میرا نام اتنا فنی ہے کیا جس پر وہ لوگ اسے ایک نوول دکھاتے ہیں جس میں شین یہ ایک لڑکے کا نام تھا جو کہ بہت ہی نکچڑا اور ایک نوئنگ قسم کا لڑکا ہوتا ہے اب اس نے فوراں سے اس رائٹر کا نام دیکھا جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ یووی تھی اسے سے ہی اسے اپنے ہائی سکول ڈیز یاد آئے دونوں کو ہی جادو لگانے کی سزا ملی تھی لیکن یہاں ان دونوں کی ٹکرار ہو جاتی ہے شین یوں اسے کہہ رہا تھا کہ تمہارا نام اور تمہاری کلاس کیا ہے تاکہ میں تمہاری کلاس میں شکایت لگاؤں یووی تو اسے اپنا نام نہیں بتاتی چبکہ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ سے بک کھینچ کر اس کا نام دیکھ لیا تھا پریزنٹ میں کہنے لگا کہ یووی دوسری طرف یووی بھی اس کی کمپنی میں آئی تھی کیونکہ یہاں پر اس کی کولیبریشن ہوئی ہے اور جاتے ہوئے دونوں ہی اچانک ایک دوسری سے ٹکرا گئے تب ہی یووی نے اس کے فون میں دیکھا کہ یہ تو میرا نوول آپن ہے تو وہ اسے اپنی فین سمجھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ تمہیں مجھے پہچانا نہیں کہ آپ میں تمہاری آئیڈل یووی ہوں ویسے تو شین یوں کو اس پر غصا تھا لیکن فلحال کے لیے وہ میناٹک کرنے لگا جیسے کہ ہاں میں سچ میں ہی تمہارا فین ہوں ایڈ ڈا اینڈ یووی اسے اپنا آٹوگراف دینا چاہ رہی تھی اور اسے اس کا نام پوچھا جس پر اس نے شین یوں بتایا اور سن کر تو وہ شوکٹ ہو گئی نیکس سین میں دونوں ہی اس بارے میں اپنے فرنس کو بتا رہے تھے کہ ویسے تو وہ کافی بدل گیا ہے لیکن پرسنیلٹی اس کی ابھی بھی ویسی کی ویسی خڑوس ہے شین یے کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے سے کہی زیادہ پیاری ہو چکی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے مجھے اپنا دشمن کیوں بنا لیا آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا اس کے بعد شین یے زاوشی کو اپنے اے آئی ریسرچ کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں نے ایک سپیشل روم بک کر کے رکھا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ڈیڈ کو اس بارے میں پتا چلے ویسے بھی ڈیڈ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں ریسرچز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں مجھے بزنس سنبھال لینا چاہیے وہ مجھے انویسمنٹ تک نہیں دے رہے اس کے بعد وہ زاوشی کو اس روم میں لے کر آیا جہاں وہ اپنے دو ٹیم میمبرز کے ساتھ اے آئی ریسرچ کرتا ہے یہ والا روم زاوشی کو بھی کافی اچھا لگا اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ایک نہ ایک دن تمہارے ڈیڈ کو تم پر فخر ہوگا جس کے بعد وہ خود سے ہی اسے انویسمنٹ کے پیسے بھی دے دیتا ہے جبکہ شنیے نے ایسا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہاں یووی نے سومو کو اس کے گھر پر ڈروپ کر دیا تھا اور اس کے جانے کے بعد سومو کو اس کی موم کے میسیجز آ رہے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک اور لڑکا ڈونڈ لیا ہے یقینن یہ لڑکا تمہیں بہت پسند آئے گا چبکہ وہ اپنی موم کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور گھر جانے لگی نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا سومو کے کلیگز اسے پوچھ رہے تھے کہ میسٹر جیان تمہارا ہائی سکول میٹ ہے تم نے اس بارے میں ہمیں بتایا کیوں نہیں بتاؤ تو صحیح زرہ کیا چل رہا ہے جس پر وہ ان دونوں کے سامنے زیوشی کی بھرائیہ کرنے لگی کہ وہ بہت خڑوس انسان ہے ہمیشہ سے مجھے بھولی کیا کرتا تھا سچ بتاؤنا تو ڈاگز بھی اسے دور رہنا پسند کرتے تھے انفورچنیٹلی اس کی یہ باتیں پیچھے ہی کھڑے زیوشی نے سن لی تو وہ اسے کہتا ہے کہ میسٹر تم ذرا میرے ساتھ آونا مجھے تم سے کچھ کام ہے ادھر یاو یاو اور اس کا کلیگ کہہ رہا تھا کہ بیچاری سومو تو بری طرح سے پس گئی یقینا یہ اب بھی اسے بھولی کرے گا ادھر زیوشی بولا کہ تمہیں شرم نہیں آئی خامخہ تم نے مجھے ان لوگوں کے سامنے اتنا خڑوس بنا دیا اتنا بھی خڑوس نہیں ہوں میں نیکس سین میں دونوں کی ہی کیوڈ سی نوک جوک سٹارٹ ہو جاتی ہے میٹنگ کے دوران زیوشی نے اسے اپنے لیے پانی لانے کو کہا سومو اس کے لیے پانی تو لے آئی لیکن وہ بھی بہت گرم والا اور پھر فوراں سے سوری کرنے لگی کہ ماف کرنا کہیں تم جل تو نہیں گئی جبکہ باقی سارے کلیگز ان دونوں کو چوری چپے نوٹس کر رہے تھے آفٹر دیٹ گروسری شوپ میں بھی ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ایک دوسرے کو ٹیز کرنے سے باز نہیں آئے نیکس سین میں فائنلی وہ ریسٹورنٹ اپن ہو گیا جس پر زیوشی اور سومو مل کر کام کر رہے تھے کیونکہ آج اس ریسٹورنٹ کی آپننگ سرمنی تھی اس لیے بہت سارے گیسٹ کو بھی بلایا گیا تھا سومو زیوشی کو سارے پریپریشنز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے وہ بھی یہ ساری آرینجمنٹ دیکھ کر کافی سیٹسفائیڈ لگ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہاں اچانک سے لائٹ چلی گئی چونکہ بلکل بھی اچھی بات نہیں تھی فو بھی آپننگ سرمنی میں ہی زیوشی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی دن ایسے لائٹ چلی جانا اس کا تو سب پر بہت برا ایمپیکٹ پڑے گا تبھی سومو سب کے سامنے آ کر کہنے لگی کہ اصل میں یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا لائٹس کو تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں لیکن آج میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتی تھی میں جاتی ہوں کہ آج آپ لوگ کینڈلز اور ڈیم لائٹس کو فیل کرو اصل میں یہ سارا اس کا پلین تھا تاکہ کسی کا بھی اس طرف دیان نہ جائے کہ یہاں پر لائٹ چلی گئی ہے ڈرامیٹک باتوں سے اس نے سب کا دل جیت لیا جبکہ ادھر زیوشی بھی امپریس ہو چکا تھا وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سارا سین نمٹ لینے کے بعد سومو زیوشی کے پاس آ کر اسے سوری کرتی ہے جبکہ وہ بولا کہ تم نے یہ سب کچھ بہت اچھے سے مینج کیا آفٹر دیٹ دونوں نے ساتھ میں سیلفی کلک کی اس دن کو یادگار بنانے کے لیے اور نیکسین ہمیں اگلی صبح کا دکھایا جاتا ہے جہاں سپروائزر سبی کلیکس کو ایک خوشخبری سنانے لگا کہ پہلے ہی دن اس ریسٹورنٹ سے ہماری کمپنی کو کتنا بڑا پروفٹ ہوا ہے اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سومو کو جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہم سب نے مل کر کام کیا تھا لیکن پھر بھی سب کلیکس سپروائزر سے ٹریٹ مانگ رہے تھے تو وہ ان سب کو ڈینر کرانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا سپروائزر نے بتایا کہ میں نے زیوشی کو بھی بلا لیا تھا وہ آتا ہی ہوگا تب تک یہ لوگ ٹروت اینڈ ڈیئر گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں باری آئی سومو کی جو پہلے ہی ڈرنک کر کر کے کافی زیادہ ڈرنک ہو چکی تھی لیکن اس بار اسے ڈیئر دیا گیا کہ دروازے سے آپ جو بھی پہلا انسان انٹر ہوا تم اسے حق کروگی اس پر سومو بھی مان گئی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا انسان کوئی اور نہیں بلکہ زیوشی ہی تھا یہ تو یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو اور بھی زیادہ رومینٹیک لگا اور جلدی جلدی سے اس بارے میں زیوشی کو بھی بتا دیا ادھر سومو بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی اسے حق کرنے کے لیے پر وہ ڈرنک تھی کہنے لگی کہ مجھے دو دو زیوشی نظر کیوں آ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو حق کروں اس پر زیوشی اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا کہ اس والے کو سومو نے بھی فوراں سے اسے حق کر دیا تھا یہ والی فیلنگز تو زیوشی نے اسے پہلے کبھی بھی فیل نہیں کی تھی کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی سومو پر کرش تھا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریز کے تھرڈ اپیسوڈ کی طرف لیکن اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو انتظار کس بات کا ہو سکے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اپیسوڈ کے شروعات میں سومو نے زیوشی کو حق کر دیا تھا چبکہ اسے ابھی تک اس بات کا یقین ہی نہیں آتا یاو یاو سے پوچھنے لگا کہ اس نے کتنے پیک ڈرنگ کی جو اتنی ڈرنک ہو گئی ہے یہ بولی کہ صرف ایک پیک تب تک گیم میں زیوشی کی باری آ گئی تھی تو اس نے ٹرود کو چوس کیا یاو یاو نے اسے سوال کیا کہ کیا تمہیں کسی پر کرش ہے سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب وہ سومو کا نام لے گا جبکہ وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہاں پھر جب یاو یاو اس لڑکی کا نام پوچھنا چاہ رہی تھی تو وہ بولا کہ اب یہ تو دوسرا سوال ہے نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا سومو کی جب آنگ کھلی اور اس نے خود کو کسی اور کے روم میں دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اس کے کپڑے بھی چینج تھے تبھی اسے کل رات کے بارے میں یاد آیا جب وہ یاو یاو سے اپنی اپارٹمنٹ میٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ وہ کتنی بری ہے میرے ساتھ کو پریٹ بھی نہیں کرتی سچ بتاؤنا تو میرا اس گھر میں جانے کو بلکل بھی دل نہیں کرتا لیکن تبھی یہاں پر اس کے روم میں زیوشی انٹر ہو گیا چیزے دیکھ کر تو وہ حیران ہو گئی کہ تم یہاں وہ بولا کہ کیا ہوا تم کل رات کے بارے میں سب کچھ بھول گئی ہو اب یہ فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی کہ کیا میں نے اپنے کپڑے خود بدلے تے جس پر وہ نہیں کہہ کر وہاں سے چلا گیا نیکس سین میں زیوشی اسے گھر ڈروپ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے جبکہ ادھر سومو کافی زیادہ امبیرس تھی کہ مجھے کل رات کے بارے میں کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا اس کا فون بھی آف ہو چکا تھا زیوشی کے چارجر پر وہ لگا دیتی ہے لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ زیوشی ایسا کیوں دکا رہا ہے جیسے میں نے اسے کل رات امبیرس کیا ہو اچانک ہی جمپ لگنے سے اسے کل رات کے بارے میں یاد آیا کیونکہ جب وہ سو رہی تھی تو ایسے ہی جمپ لگا تھا اس پر اس نے زیوشی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اگر تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی تو مجھے دو میں ڈرائیو کر لوں گی ویسے سچ کہوں نا اگر تم اپنی زبان کو تیز تیز چوری کی طرح نہ چلاتے تو تم اور بھی زیادہ ہینڈسوم لگتے پریزنٹ میں آپ وہ ایمبرس ہو کر زیوشی سے معافی مانگنے لگی اور پرومیس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب میں کبھی بھی ڈرنک نہیں کروں گی جبکہ وہ بولا کہ پرومیس چار نہیں بلکہ تین انگلیوں سے کیا جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ جب سومو نے اپنا فون آن کیا تو اس میں ان دونوں کی پکچر تھی اور ساتھی ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا جب زیوشی اسے روم تک لے آتا ہے تو سومو نے اس کی ٹائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینج دیا تھا اور ایک پیار بری سمائل سے اسے دیکھنے لگی یہاں اس نے اپنے فون سے زیوشی کے ساتھ سیلفی بھی کلک کر دی تھی وہ تو اسے فون لینا چاہ رہا تھا لیکن یہ اسے دیتی ہی نہیں کہ یہ میرا فون ہے پھر جب اس نے کہا کہ میں ان کپڑوں میں بلکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تو زیوشی نے کال کر کے ایک فیمل سرونٹ کو بلا لیا تھا اس کے کپڑے چینج کرانے کے لیے اسی دوران سومو نے وہ پکچر ویچیٹ پر اپلوڈ کر دی تھی کہ میں نے اپنے لیے بوئی فرین چون لیا ہے اب تو سبھی لوگ اسے میسیجز کر کے پوچھ رہے تھے کہ چپی رستم تم نے ہمیں اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ امبیرس تھی اور زیوشی سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ میں ڈرنک تھی وہ بولا کہ میں جانتا ہوں یا پھر اب تم اس کے لیے کمپنسیشن دینا چاہتی ہو کمپنسیشن کا سن کر تو وہ فوراں گاڑی سے اتر کر اپنے گھر بھاگ گئے ادھر زیوشی بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا نیکس سین میں جب سومو نے یووی کو اس بارے میں بتایا تو وہ تو اس کا مزاک اڑا رہی تھی کہ آج تم نے ڈرنک ہو کر کسی کو اپنا بورفرنٹ بنا دیا کل تم اپنی شادی کی خبر بھی سوشل میڈیا پر چڑھا دوگی صرف یہی نہیں جب وہ آفیس پہنچی تو سبھی کلیگز اس کے پیچھے پڑ گئے کہ چپی رستم تم ہم سے اپنی ریلیشنشپ کو کیوں چپا رہی تھی اس سے پہلے کہ سومو ان لوگوں کو کچھ بھی ایکسپلین کر پاتی تب تک زیوشی بھی آ گیا تھا اسے دیکھ کر سپروائزر لیاو نے سومو کو کہا کہ تم یہاں پر نہیں بلکہ وہاں جا کر اپنے بورفرنٹ کے ساتھ بیٹھ جاؤ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ اچارک سے اس کا پیر سلپ ہو گیا لیکن زیوشی نے اسے بچا لیا اور یہ رومانٹک سا سین یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگ انجوائی کر رہے تھے اس کے بعد وہ زیوشی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی اور پھر جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی تو وہ فوراں بھاگ کر وہاں سے نکل گئی سب کو اس پر ہسی آ رہی ہوتی ہے باہر لیفٹ کے ساتھ زیوشی نے اسے روک دیا تھا جس پر وہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ پکچر دیکھ لینے کے بعد سبھی لوگوں کو ہم کپل لگ رہے ہیں اس لیے میں کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ مجھ سے ترہ ترہ کے سوال کریں گے خیر اس کے بعد دونوں لیفٹ میں چڑ گئے چاہاں رش ہونے کی وجہ سے سومو اس کے کافی زیادہ قریب آ گئی پھر فوراں سے سوری کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ اپولوجی کے طور پر میں تمہیں کافی لے دوں گی نیکس سین میں وہ زیوشی کے لیے کافی لے رہی ہوتی ہے اسی دوران اسے ایک لڑکا آ کر ملا سومو اسے بلکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اس کا ایکس بوئی فرنڈ تھا جبکہ سونگ جنگ کہنے لگا کہ میں تمہیں فولو تھوڑی نہ کر رہا تھا ویسے بھی کچھ دنوں میں میری شادی ہونے والی ہے سومو نے اس کی شادی پر جانے سے ایکسکیوز کر دیا تو وہ بولا کہ صحیح کہتی ہے میری گئر فرنڈ تم کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی اس لیے تو میری شادی میں نہیں آنا چاہتی جو سن کر سومو بولی کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میں تمہاری شادی میں ضرور آنگی تب تک زیوشی بھی اس کے پاس پہنچایا تھا اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بتایا کہ میں سومو کا بوئی فرنڈ ہوں اور پھر ہینڈ شیک کرتے ہوئے اس کا ہاتھ زوروں سے دبا دیا کیونکہ اس کو اس پر غصہ آ رہا تھا جاتے جاتے سونگ جنگ بولا کہ اپنے اس بوئی فرنڈ کو بھی ضرور لے کر آنا مجھے اچھا لگے گا نیکس سین میں سومو اور زیوشی نے مل کر ایک ڈیل کر لی تھی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارا بوئی فرنڈ بن کر تمہارے ایکس بوئی فرنڈ کی شادی میں چلا جاتا ہوں اور تم میری گر فرنڈ بن کر میری فیملی ڈینر میں آ جانا کیونکہ اس دن مال میں جو لڑکی چوزی ان کو ملی تھی اس نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ زیوشی کی گر فرنڈ ہے اب فلحال کے لیے تو اسے گھر میں انٹروڈیوز کروانا ضروری ہے بعد میں سب کو اچھے سے ایکسپلین کر دیں گے نیکس سین میں شنیو کو دکھایا گیا اسے یووی کے پاس بیجا جا رہا تھا ایک نوول کا کاپی رائٹ لینے کے لیے فوتو جانے سے منع کرتا ہے لیکن نہ کہنے والا آپشن اس کے پاس تا ہی نہیں اصل میں وہ اپنی ہی کمپنی میں ایک معمولی سا ایمپلوئی بن کر جوب کر رہا تھا اور کسی کو اپنی آئیڈنٹیٹی بھی ریویل ہونے نہیں دیتا نیکس سین میں وہ یووی کے پاس پہنچایا تھا جبکہ وہ بولی کہ یہ تو تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا نا جب تم مجھے بے وقوع بنا رہے تھے تب ہی مسٹر زاوہ کر کہتا ہے کہ میس یووی آپ کو اس کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے اور یووی بولی کہ پیسو کی کوئی بات نہیں لیکن سنسیرٹی کی بات ہے شینی بولا مگر ہماری تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو تمہیں کیسے پتا کہ میں سنسیر نہیں ہوں اس پر مسٹر زاوہ نے اسے چپ کرا دیا کہ تم تو چپ کرو میڈم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یووی نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ذرا سوچ سمجھ کر ان کونٹریکٹ پیپر پر سائن کروں گی لیکن تب تک کیا میں آپ کے اسی امپلوئی کو اپنے اسسٹنٹ کی طرح یوز کر سکتی ہوں شین یہ تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن مسٹر زاوہ دیرے سے کہنے لگا کہ مان جاؤ ورنہ تو میں تمہیں فائر کر دوں گا اور تمہیں تمہارے اس فضول سے ریسرچ کے لیے بھی پیسے نہیں ملیں گے تب بیچارے شین کو بھی ماننا پڑا نیکس سین میں وہ اپنا یہ دکڑا زیوشی کو سنا رہا تھا کہ ڈیڈ سے اپنے ریسرچ کے لیے فنڈ نکلوانے کو مجھے کتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے اس لڑکی کا اسسٹنٹ تک بن گیا ہوں تب ہی اسے یووی نے کال کر کے اپنا نمبر سیف کرنے کے لیے کہا کہ مجھے کبھی بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے اس پر تو اس کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا اور زیوشی سے بولا کہ چلو یار اپنا مائنڈ ریفرش کرنے کے لیے ہم ساتھ میں ڈینر کر لیں اس نے بھی ساتھ جانے سے منع کر دیا کہ فیلحال مجھے کسی اور دوست کے ساتھ جانا ہے اور شن یہ بولا کہ تمہارا ایسا کوئی دوست بھی ہے جسے میں نہیں جانتا اصل میں تو وہ سومو کی بات کہہ رہا تھا نیکس سین میں سومو سونگ جنگ کے ریسپشن پر پہنچائے تھی اور زیوشی کو کال کر کے پوچھنے لگی کہ تم کہاں ہو اس پر وہ بولا کہ میں دس منٹ میں پہنچ جاؤں گا اس کے بعد وہ ہال کے اندر چلی جاتی ہے جہاں سونگ جنگ کی وائف اس کے پرس کو لے کر اسے ایمبیرس کرنا چاہتی تھی جبکہ سومو نے الٹا اسے ہی ایمبیرس کر دیا کہ تمہارا پرس پچھلے سال والا ایڈیشن ہے نا جبکہ مجھے آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں رکنا بلکل بھی نہیں پسند سونگ جنگ بھی فوراں سے بات بدل دیتا ہے کہ تمہارا بوائفرن تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا یا تم جھوٹ بول رہی تھی سومو نے بتایا کہ وہ بس پہنچنے ہی والا ہوگا سونگ جنگ کی وائف اسے مزید ایمبیرس کرنے کے لیے کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک بہت اچھی کمپنی میں انٹرویو دیا ہے جیسے ہی میرا سیلیکشن ہو گیا تو میں تمہاری بھی وہاں پر کوئی معمولی سی جوب لگوا دوں گی آخر ہم کالج کے کلاس فیلوز تھے تب تک یہاں پر زیاوشی بھی انٹر ہو جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ ارے مسٹر جیان آپ زیاوشی نے سومو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنا انٹروڈکشن کروایا چیز پر تو وہ لڑکی کافی زیادہ شوکڈ ہو گئی تھی خیر ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہتی ہے جبکہ سومو بولی کہ نہیں ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے میں بس یہ ریڈ انویلپ دینا چاہتی تھی تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو اور پھر زیاوشی کے ساتھ وہاں سے واپس چلی گئی باہر آ کر زیاوشی پوچھ رہا تھا کہ وہ انویلپ کافی بڑا ہوا لگ رہا تھا جس پر سومو نے سمائل کر دیا ادھر جب انہوں نے انویلپ اوپن کر کے دیکھا تو اس میں صرف فیفٹی یوان کا ایک ہی نوٹ تھا جو دیکھ کر تو سبی لوگ ہستے لگے نیکس سین میں واپس جاتے ہوئے زیاوشی اسے پوچھ رہا تھا کہ آخر تم اس جیسے لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ میں آئی ہی کیوں تھی جس پر سومو بتانے لگی کہ سٹارٹ میں تو وہ مجھ سے بہت سویٹلی بات کیا کرتا تھا اور مجھے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا لیکن ریلیشنشپ میں آنے کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ وہ تو ویسا ہے ہی نہیں جیسا کہ وہ پریٹنڈ کرتا تھا خیر میں نے تمہیں اپنے بارے میں کتنا کچھ بتا دیا اب تم بھی مجھے اپنے کرش کے بارے میں بتاؤ جس پر زیاوشی یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے نیکس سین میں یو وی سومو کو سمجھا رہے تھی کہ چلو وہ تمہارا بوائی فرنڈ بن کر تمہارے ساتھ چلا گیا تھا لیکن وہ اب تمہیں اپنی گرفرنڈ بنا کر فیملی ڈینر میں کیوں لے جانا چاہتا ہے دیکھو یہاں پر مجھے اس پر بلکل بھی ٹرسٹ نہیں فورچونیٹلی شنی بھی وہی پر تھا اور ان سے آ کر پوچھنے لگا کہ تم دونوں بھی زیاوشی کے بارے میں بات کر رہے تھے سومو تو اسے جانتی تک نہیں تھی اسے اپنا انٹروڈکشن کروایا لیکن وہ زیاوشی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی اور اسے وہاں سے بھیج دیا اس کے جانے کے بعد یہ دونوں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ لڑکا یہاں پر بھی پارٹ ٹائم جوب کرتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیچارے کو پیسو کی بہت ضرورت ہوگی نیکس سین میں شنی زیاوشی کو میسج کر کے پوچھ لیتا ہے کہ تم کسی سومو نام کی لڑکی کو جانتے ہو گیا کہیں تم اسے پیار تو نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر یووی اسے تمہارے خلاف بٹکا رہی ہے تم جلدی سے آ جاؤ تھوڑی ہی دیر میں زیاوشی وہاں پر پہنچایا تھا اور شنی جلدی سے آ گیا آتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگاتا تم میرے دوست کی گرفرنڈ کو اس کے خلاف بٹکاؤ گی اور میرے دوست کو پتا تک نہیں چلے گا یووی نے بھی اسے لڑنا شروع کر دیا کہ بے وکوف انسان یہ میری دوست ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا میرا فرض ہے نا جاؤ تم زیاوشی کے لیے کافی لے کر آؤ اس کا بل میں پی کر دوں گی شنی بولا کہ تمہیں کیفے کے نام سے پتا نہیں چل رہا کہ یہ کافی شاپ اسی کی ہی ہے خیر یہ دونوں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہے جبکہ سومو اور زیاوشی کھڑے ان دونوں کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جاتے جاتے زیاوشی نے دونوں کو کیفے کے وی آئی پی کارڈ دے دیے تھے جس سے کہ یہ دونوں فری میں کافی پی سکیں گی جس کے بعد یووی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں میرے خیال سے تم اس کے ساتھ اس کی فیملی دینر میں جا سکتی ہو ادھر شنی بولا کہ اتنے بھی کیا مطلب میرا دوست بہت اچھا ہے یووی کہتی ہے کہ تمہیں ایک ویٹر ہو کر بیچ میں ٹانگیں کیوں اڑا رہے ہو جا کر اپنا کام کرو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یووی نے شنی کو بری طرح سے ریٹیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کبھی بھی اسے کال کر کے اپنے پاس اپنا کام کرانے کے لیے بھلا لیتی لیکن اصل میں تو وہ اسے بولی کرنا چاہتی تھی شنی بھی بیچارہ بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اور آخر میں تو وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کرتا جو کہ زیوشی نے ریسیو کر دی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یووی کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا وہ کہتی ہے کہ کونٹریک پیپر لے آؤ میں اس پر سائن کر دوں گی اس بارے میں اس نے سومو کو بھی بتایا جس پر وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوا تو میں بیچارے شنیو پر رحم تو آیا اگلی صبح سومو زیوشی کے ساتھ اس کے فیملی ڈینر پر جانے والی تھی چہاں زیوشی کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سے اس کے فورت اپیسوڈ کی طرف اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اپیسوڈ کے شروعات میں سومو زیوشی کو اپنا پینڈنٹ دیتی ہوئے کہتی ہے کہ پلیز ذرا مجھے یہ پہنا دو چیز پر زیوشی اسے وہ پینڈنٹ پہنانے لگا پھر جیسے ہی پینڈنٹ پہنا دیا تو سومو فوراں سے گاڑی میں بیٹھ گئی کہ چلو چلو جلدی کرو ویسے ہی ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے آفٹر دیٹ پہنچ جانے کے بعد وہ کافی زیادہ نرویس ہو رہی تھی تو زیوشی بولا کہ اتنا بھی نرویس ہونے کی ضرورت نہیں اور وہ بولی کہ میں پہلی بار کسی کی فیملی سے مل رہی ہوں تو نرویس ہونا تو بنتا ہی ہے میرا میک اپ دیکھ کر بتاؤ کہ کچھ گڑ بڑ تو نہیں اب زیوشی اسے کیسے بتائے کہ میری نظر میں تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو خیر اس کے بعد وہ گاڑی پار کرنے کے لیے چلا گیا جبکہ سومو ہال میں انٹر ہو گئی زیوشی کی فیملی نئی نئی ہی چائنہ میں شفٹ ہوئی تھی اس لیے کافی سارے لوگوں کو ڈینر پر انوائٹ کیا گیا یہاں بائے چانس اس کی ملاقات چوزی سے ہوئی جو کہ اسے ٹونٹ مارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی زیوشی نے تم جیسی لڑکی کو کیوں پسند کیا سومو بھی اسے اچھا جواب دیتے ہوئے بولی کہ میرا تو پتا نہیں لیکن اتنا تو میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم جیسی لڑکی کو وہ کبھی بھی لائک نہیں کرے گا اس کے بعد چوزی نے سوال پوچھا کہ تم دونوں کب سے ڈیٹ کر رہے ہو جس پر سومو نے بتایا کہ ایک سال سے اسے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھ پاتی تب تک اسے کسی نے بھلا لیا ایک اور اتفاق اس کے ساتھ یہ ہوا کہ سومو کی ملاقات اسی لڑکے سے ہو جاتی ہے جس کے ساتھ وہ بلائنڈ ڈیٹ پر گئی تھی جو اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ تم کسی اور کا ٹکٹ چوری کر کے آئی ہو کیا کیونکہ یہاں نہ اتنی آسان بات تو نہیں مجھے پتا ہے کہ کتنی مشکل سے میں نے یہ ٹکٹ لیا سومو اسے کچھ زیادہ بھاؤ نہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ماف کرنا میرا بوئی فرنڈ میرا ویٹ کر رہا ہے جس پر وہ بھی حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ تمہارا بوئی فرنڈ کون ہے سومو نے اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہا اور اس کے کان میں بتا دیتی ہے کہ مسٹر جیان نیکس سین میں اس نے اپنی بیسٹ فرنڈ یووی کو بھی یہ بات بتا دی کہ سچ میں اس کا موہ تو دیکھنے والا تھا تب تک زیوشی بھی پہنچایا اچانک سے چوزی کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی تو اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ میں سومو کی دوست ہوں کیا کچھ ٹائم کے لیے میں آپ سے بات کر سکتی ہوں نیکس سین میں زیوشی نے سومو کا اپنی آنٹی سے انٹروڈیوز کروا دیا تھا چونکہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ امپریس تھی اور کہتی ہے کہ تم نے زیوشی کا دل جیتا ہے تو یقیناً تم بہت سپیشل لڑکی ہوگی فیسے شکر ہے کہ اسے کوئی لڑکی پسند تو آئی اور دیرے سے سومو کے کان میں کہنے لگی کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کہیں یہ شنی کے ساتھ ہی نہ سٹ ہو جائے زیوشی بھولا کہ آنٹی میں سن رہا ہوں تب تک چوزی بھی آ جاتی ہے ایسے پریٹنڈ کرتے ہوئے چیسے وہ سومو سے ملی ہی نہ ہو باتوں ہی باتوں میں اس نے بتا دیا کہ تم دونوں تو ایک سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہو نا لیکن ابھی میں ایک دوستی ملی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آج سے ایک مہینے پہلے سومو اس کے ساتھ بلائن ڈیٹ پر گئی تھی یہ سن کر آنٹی تو شوکٹ ہو گئی اور سومو کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولوں تو زیوشی نے فوراں سے ماملے کو سنبال لیا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں ساری کی ساری غلطی میری ہی ہے کیونکہ میں کافی ٹائم سے سومو کی فیلنگز کو اگنور کر رہا تھا اور یہ بات تو بول ہی چکا تھا کہ ہر لڑکی کو جلدی ہوتی ہے اپنا گھر بسانے کی لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں کہ جو سومو کا حق ہے وہ مجھے اسے دینا چاہیے یہ سن کر آنٹی بھی امپریس ہو گئی کہ شکر ہے تو میں خیال تو آیا میں تم دونوں کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں وہ دونوں اپس میں لویڈوی ریاک کر رہے تھے چبکہ ادھر چوزی کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا نیکس سین میں دونوں ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے زیادہ شو نے بتایا کہ میں کافی ٹائم سے اپنی آنٹی کے ساتھ رہا کیونکہ وہ ایبروڈ میں رہا کرتی تھی میرے ہائی سکول کے بعد میری موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو سن کر سومو کو بہت برا لگا اور وہ کہتی ہے کہ اچھا تو اس لیے تم نے ایبروڈ جا کر اپنا نام بھی بدل لیا تھا اسی دوران سومو کو اس کی موم کی کول آئی چونکہ پھر سے اسے بلائنڈ ایٹ کے لیے فورس کر رہی تھی آخر کار وہ بیچاری بھی کہہ دیتی ہے کہ موم میں نے اپنے لیے بوائی فرنڈ ڈونڈ لیا ہے یہ کہہ کر اس نے فوراں سے کول کارڈ دی ورنہ تو موم اسے دیکھنے کی زید کرتی ادھر زیادہ شو بھی سمجھ چکا تھا وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ہم ایک ڈیل کریں کیوں نہ کچھ ٹائم کے لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی گل فرنڈ بوائی فرنڈ ہونے کا نا ٹک کریں ہم دونوں کو ہی بلائنڈ ایٹ کے لیے فورس کیا جا رہا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں کسی کو ریلیشنشپ کے لیے ڈونڈ سکوں سومو نے ابھی تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن جب زیادہ شو اسے گھر ڈروپ کر دیتا ہے تو وہ بولی کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن اگر ہم دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی اور پسند آ گیا تو یہ کونٹریکٹ اسی وقت ختم ہو جائے گا نیکس سین میں سومو ہمیشہ کی طرح یہ بات اپنی بیسٹ فرنڈ یو وی کو بتا رہی ہوتی ہے دوسری طرف ہمیں شن یو کو دکھایا گیا اس کے ڈیڈ کا اسسٹنٹ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ چابی لے لو بوس نے مجھے آپ کو آپ کی گاڑی واپس دینے کے لیے کہی کیونکہ اس بار آپ نے اچھے سے کام کیا شن یو اس بات سے کافی زیادہ خوش ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ چلو گاڑی میں پیٹ جاؤ میں آپ کو آفیس تک ڈروپ کر دیتا ہوں زبردستی ان کو گاڑی میں بٹا دیا یہ والا سین یہاں ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور آپس میں ہی بات کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر اس لڑکے کو پیسو کی اتنی بھی کیا ضرورت کہ یہ اتنی ساری پارٹ ٹائمز جوب کر رہا ہے سومو کو بھی اس پر رحم آ رہا تھا یوی سے پوچھنے لگی کہ تمہیں بھی تو اسسٹنٹ کی ضرورت ہے نا کیوں نہ تم اسے رک لو نیکس سین میں اس نے شن یو کو بلا کر اپنے اسسٹنٹ بننے کی آفر دے دی تھی کہ اس طرح تمہیں یہ باقی پارٹ ٹائمز والی جوب جیسے کہ ڈرائیور والی جوب نہیں کرنی پڑے گی شن یو بھی سارا معاملہ سمجھ گیا تھا کہنے لگا کہ ویسے تو میں تمہارا اسسٹنٹ کبھی بھی نہیں بننا چاہتا تھا لیکن آج میں اچھے موڈ میں ہوں اس لیے تمہاری سوفر کو سیلری کے بغیر ہی ایکسپٹ کر لیتا ہوں سن کر تو یووی بھی حیران ہو گئی نیکس سین میں اس نے یہ ساری بات سومو کو بھی بتائی یہ کہتے ہوئے کہ آج مجھے تھوڑا تھوڑا سا ریالائز ہوا کہ یہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں جتنا کہ میں اسے سمجھتی تھی یووی کی کال کرتے ساتھی سومو کو اس کی مام کی کال آ جاتی ہے جو کہہ رہی تھی کہ ابھی تک تم نے مجھے اپنا بوائی فرنڈ نہیں دکھایا جلدی سے دکھاؤ فرنہ تو میں دیکھنے کے لیے وہی آ رہی ہوں ابھی تو جیسے تیسے اس نے کال کارڈ دی اور جلدی سے پہنچ جاتی ہے زیاوشی کے آفیس میں فوراں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سائٹ پر لے آئی پھر ویڈیو کال سے اپنی مام کو اسے انٹروڈیوز کروا رہی تھی جو دیکھ کر اب فائنلی مام کو بھی تھوڑا سا سکون ملا نیکس سین میں سومو زیاوشی کی ویڈیو بنا رہی تھی کہ اگر دوبارہ مام مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھے گی تو میں یہ ویڈیو سینڈ کر کے کہوں گی کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوں اور وہ بولا کہ ارے واہ تم تو کتنی ایڈوانس ہو خیر اسے ڈروپ کر لینے کے بعد زیاوشی نے دیکھا کہ وہ اپنے ائر بٹس تو یہی بول گئی ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سومو کے روم سے کچھ لڑکیا باہر آئی جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم لوگ کون ہو اس کی اپارٹمنٹ میٹ آگے آتے ہوئے کہنے لگی کہ میری فرینڈز ہے ڈرنگ تھی تو کچھ ٹائم کے لیے تمہارے روم میں سو گئی اب اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے ایک اور پروبلم کی بات یہ تھی کہ سومو کی مام بھی اسے سرپرائز دینے کے لیے وہاں پہنچائی تھی جس پر وہ اپارٹمنٹ میٹ کہنے لگی کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اپنی مام کو یہاں بھولا لیا جیسے تیسے کر کے مام کو بھی سارا معاملہ پتا چل گیا اور وہ لڑکی آنٹی سے بتتمیزی کرنے لگی ادھر سومو کو زیاشی کی کال آ جاتی ہے جو کہ اسے ائر بٹ کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن اس لڑائی کی آواز سن کر وہ ڈائریکٹ لی اوپر آ جاتا ہے آنٹی کو بھی اینڈ ٹائم پر آ کر گرنے سے بچا لیا اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں سومو کا بائی فرن ہوں اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے بات کرو نیکس سین میں زیاشی دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا اور آنٹی کا تو اسے دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بہر رہا تھا پھر جب زیاشی ان کے لیے پانی لینے کو گیا تو یہ اپنی بیٹی کو ڈانچنے لگی کہ کم از کم اپارٹمنٹ میٹ تو بہت سوچ سمجھ کر کہ جی آنٹی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں نیکس سین میں جب موم سو چکی تو سومو زیاشی کو اس سارے معاملے کے لیے سوری کرتی ہے اور وہ بولا کہ کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے آفٹر ڈٹ سومو موبائل پر اپنے لیے نیا گھر ڈوننا چاہ رہی تھی جو دیکھ کر زیاشی بولا کہ میرا گھر تمہیں کیسا لگا جب اس نے بتایا کہ بہت اچھا تو یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس اپارٹمنٹ کو شیئر کر لے ایسے بھی یہ اپارٹمنٹ تمہارے آفیس کے بھی کافی قریب ہے سومو بھی اس کی ساری بات سن لینے کے بعد کہنے لگی لیکن یہ سب کچھ تم فری میں تو نہیں دے رہے نا اور وہ بولا کہ اس کے بدلے تم جتنا پے کر سکتی ہو وہ پے کر دینا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں فری میں کہوں گا تو یہ کبھی بھی نہیں مانے گی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا سومو اپنی نائٹ ڈریس میں ہی روم سے باہر آ جاتی ہے اور زیوشی کو دیکھ کر فوراں سے واپس بھاگ گئی آفٹر دیٹ پروپر ڈریس اب ہونے کے بعد وہ زیوشی سے اپنی موم کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو اس نے بتایا کہ شاید وہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکی ہاں لیکن جاتے جاتے انہوں نے تمہارے لیے یہ نوٹ رکھا ہے جو پڑھ کر سنانے لگا کہ میں نے تمہارا ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا ہے اور مجھے سچ میں بہت خوشی ہوئی کہ تم نے زیوشی کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کیا ہے میں تم دونوں کو ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں آگے بھی ایک جملہ لکھا تھا جو کہ زیوشی کے کہنے کی حمد نہیں ہو پا رہی تھی سومو اس کے ہاتھ سے لے کر خود ہی پڑھنے لگی جس میں لکھا تھا کہ سب کچھ ذرا کیرفولی کرنا یہ پڑھ کر تو وہ کافی زیادہ امبیرس ہو گئی اور فوراں سے آفیس کا بہانہ لگا کر وہاں سے بھاگ نکلی نیکس سین میں وہ سومو کو آفیس ڈروپ کرتا ہے جو کہ جاتے جاتے اپنا پرس بھول گئی تھی تو زیوشی اسے آواز دے کر یاد دلانے لگا پھر اس کی بوٹل کا گرا ہوا ڈکنا بھی اٹھا کر دیتا ہے اور یہ والا سین ادھر یاو یاو نے دیکھ لیا تھا فوراں سے اس کی پکچر بھی کلک کر لی اس کو رومانٹک سین سمجھ کر کہ وہ سومو کے لیسز باندھ رہا ہے جبکہ اصل میں تو وہ بیچارہ ڈکنا اٹھانے کے لیے جکا تھا وہ پکچر اس نے فوراں سے باقی کے کلکس کو بھی سینڈ کر دی تھی اور جب سومو آفیس میں آئی تو سبھی مل کر اسے ٹیس کرنے لگے کہ اچھا تو اب حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ مسٹر جیان تمہیں ڈس او بے کرنے کی حمد بھی نہیں کر سکتا اس بیچارے کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا نیکس سین میں سومو اپنی پیکنگ کر کے زیوشی کے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی جو ہی بھی اس کے ساتھ کال پر ہوتی ہے اور اس کا مزاق اڑا رہی تھی کہ کیا تم اپنے ہزبن کے گھر شفٹ ہو رہی ہو جس پر وہ بولی کہ یار مجھے تنگ کرنا بند کرو میرے باقی کے کلکس تو سٹیا گئے ہیں اب کیا تم بھی ان کے ساتھ مل گئی ہو آفٹر دیٹ اس نے سارا سامان شفٹ کر لیا تھا جس میں زیوشی بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے ارے تمہاری بلی تو کتنی کیوٹ ہے اس کے موم ڈیٹ نہیں ہے کیا جب زیوشی نے بتایا کہ نہیں تو یہ بولی کہ کوئی بات نہیں تم اس کے ڈیٹ بن جانا اور میں اس کی موم کہتے کہتے رک گئی اور میں اس کی سسٹر بن جاؤں گی کہہ کر بات کو ختم کر دیا زیوشی اسے پیار بری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے فیفت اپیسوڈ کی طرف اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اپیسوڈ کے شروعات میں سومو یووی کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے میری موم مجھے میرے بوری فرین کے ساتھ دیکھ لینے کے بعد خوش تھی اور سکون سے واپس بھی چلی گئی جو سن کر یووی بولی کہ یہ تو اچھی ہی بات ہے نا اب نہ تو وہ تمہارا سر کا پائیں گی اور نہ تمہیں کوئی ٹینشن ہوگی تو اسی طرف شینی زیاوشی سے سوال کر رہا تھا کہ یار تجھے ڈیٹ ہی کرنا ہے تو کر لیکن تو اسے اپنے گھر میں رہنے کیوں دے رہا ہے ایسے تو میں بھی تیرے گھر تیرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے نہیں آ پاؤں گا زیاوشی اس کے سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور ادھر وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا کہ یار ویسے سج بتاؤں تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ تم کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ گیا ہے جاتے جاتے چاروں کا ایک دوسرے سے آمنہ سامنا ہوا کیونکہ چاروں ہی ایک ہی سپر مارکیٹ میں آئے تھے اتنے سارے سنیکس دیکھ کر شینی یووی سے بولا کہ تم کتنا کھاتی ہو جس پر ادھر سومو کہنے لگی کہ نہیں یہ اس کے نہیں بلکہ میرے ہیں زیاوشی کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ سومو کو کھانا کتنا زیادہ پسند ہے وہ گھر میں اس کے لیے کافی سارے سنیکس لے آیا تھا اور الگ سے اسے فریچ میں رگنے کے لیے کہا تب ہی دور بیل بجی سومو نے جا کر جب دروازہ کھولا تو وہ اس اپارٹمنٹ کے آنر یعنی کہ مسٹر جیان کا پوچھ رہا تھا سوسائٹی میں کچھ کام کرانے کے لیے وہ زیاوشی سے سائن کرانے کو آیا تھا اور زیاوشی نے بھی اسے سومو کو انٹروڈیوز کروا دیا کہ یہ میری گرف ٹرینڈ ہے تاکہ دوبارہ اسے کبھی عجیب نہ لگے اسے دیکھ کر اس کے جانے کے بعد زیاوشی سومو سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کمیونٹی کے سارے گروپس میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کبھی میں ٹرپ پر ہوں تو اس طرح کے معاملات تم خود ہی ڈیل کر سکو پھر جب اسے گروپ میں ایڈ کیا تو سبھی محلے کی آنٹی آپس میں باتیں کرنے لگی کہ مسٹر جیار نے شادی کر لی اور کسی کو پتہ لگنے نہیں دیا کتنا چپا رستم ہے سومو ان سب کو کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ نہیں نہیں ہماری شادی نہیں ہوئی زیاوشی بولا کہ اگر کلیئر کر سکتی ہو تو کر لو پر اتنی ساری آنٹیا تھی آخر وہ کس کس کو کلیئر کرتی اس لیے اس نے بھی چھوڑ دیا آفٹر دیٹ زیاوشی بتا رہا تھا کہ میرے کچھ دوست ہمارے گھر پر ڈینر کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور تم سے ملنے بیٹھ لیکن پلیز تم نرویس مت ہونا میں تمہیں کیا بولاؤں گی بی بی ڈارلنگ یا پھر ہنی تب تک اس کے دوست بھی آ گئے تھے زیاوشی نے ان لوگوں کے لیے دور اوپن کیا ہیلو ہائی کر لینے کے بعد اپنی گرفرنڈ کو ان لوگوں سے انٹروڈیوس کرواتا ہے پھر جب وہ لوگ اندر جانے لگے تو سومو اسے جلدی جلدی میں پوچھی لیتی ہے کہ میں تمہیں ان کے سامنے کیا بولاؤں وہ بولا کہ آخری والا نام ٹھیک رہے گا سومو کو یاد آیا کہ ہنی انچی آواز میں کہہ دیتی ہے سبھی دوستوں کو بھی اس پر ہسی آ رہی تھی یہ بھی فوراں سے بات بدلتے ہوئے بولی کہ کچھ نہیں میں بس ایسے ہی تمہیں آواز دے کر بھلانا چاہ رہی تھی لیکن زیاوشی کو کافی حد تک اچھا لگا اس کے بعد ڈینر کا سین دکھایا گیا سومو ابھی بھی کافی زیادہ نرویس تھی اس کے دوستوں اسے اپنے ساتھ ڈرنک کرنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن زیاوشی نے صاف صاف منہ کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ڈرنک نہیں کر سکتی اور پھر اسے جوس ڈال کر دے دیتا ہے آفٹر دٹ اس کے فرینڈ اسے سوال کرنے لگے کہ تم دونوں ریلیشنشپ میں کیسے آئے تو ادھر جانے ہن جانے میں سومو کے موہ سے نکل گیا کہ میری موم کی وجہ سے میرا مطلب کہ ہم بلائنڈ ایٹ کے بعد ریلیشنشپ میں آئے تھے اور جب انہوں نے اگلا سوال کیا کہ تمہیں زیاوشی کے بارے میں کیا پسند ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولو اس لیے کہنے لگی کہ اس کا کھانا بنانا ادھر زیاوشی سے بھی سیم یہی سوال کیا گیا تو وہ بولا کہ مجھے سومو کا کھانا کھانا پسند ہے اس بیچاری کا تو نوالا موہ میں ہی پھس گیا کہ بھلا یہ بھی کوئی پسند کرنے والی چیز ہے خیر اس کے بعد دوست لوگ بائے بائے کر کے وہاں سے چلے گئے نیکس سین میں یووی سومو کو کال کر کے بتا رہی تھی کہ میری ایک دوست کے ارگنائزیشن نے کپلز کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کو ارینج کر آیا ہے گیم ٹائپ کیوں نہ ہم بھی انجوئے کرنے کے لیے چلے تم زیاوشی کو بھی لے آنا جس پر وہ بولی کہ میں تو تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیاوشی جا پائے گا وہ ویسے بھی بیزنس میں اتنا بیزی رہتا ہے اس کی یہ بات ادھر زیاوشی نے بھی سن لی اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ اسے مچر پریشان کر رہے ہیں جس کے بعد وہ سومو کے لیے لوشن لے کر اس کے پاس پہنچایا اور بتایا کہ کل میری کوئی بھی انگیجمنٹس نہیں ہے تو اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں جا سکتا ہوں یہ سن کر تو سومو بھی کافی خوش ہو گئی اگلی صبح جب شین یی اور یووی کو پتا چلا کہ ان دونوں کو آپس میں کپل بنایا گیا ہے تو دونوں ہی مو بنا رہے تھے کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو پھر میں یہاں پر آتا ہی نہ زیاوشی نے دونوں لڑکیوں کے لیے تو بہت سارے سنیکس پیک کر کے رکے تھے اور وام ٹنگ سے بچنے کے لیے دونوں کو پلز بھی دے دی ادھر شین یی بولا کہ اور میری پل جس پر زیاوشی نے اسے شاپر پکڑا دیا دونوں لڑکیا اس پر ہسنے لگی اور بیچارہ شین یی کہنے لگا کہ یار میں تیرا دوست ہوں تو مجھے بھول چکا ہے کیا آفٹر دیٹ سفر پر روانہ ہو گئے اور راستے میں کافی زیادہ انجوئے کرتے ہیں یووی شین یی کو نہ تو چین سے بیٹھنے دے رہی تھی اور نہ تو بیچارے کو چین سے سونے دیتی ہے سارے راستے موج مستی میں لگے رہے چبکہ پہنچنے کے ٹائم تینوں سو چکے تھے اور زیاوشی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ہوتل پہنچ کر صرف دو ہی خالی روم ملے اور کوئی بھی روم خالی نہیں تھا جس پر شین یی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یووی اور میں روم کو شیئر کر لیں گے اور تم دونوں گرفرنڈ بائی فرنڈ ایک روم میں رہ لینا ان دونوں نے فوراں سے منع کر دیا ادھر شین یو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر گرفرنڈ بائی فرنڈ ہو تو پھر ایک ہی روم میں رہنے سے کیا مسئلہ ہے اب اسے کیا پتا تھا کہ ان دونوں کا فیک ریلیشنشپ ہے خیر زیوشی ان دونوں لڑکیوں کو ساتھ میں بیچ کر شین یو کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور وہ تو ابھی بھی حیران پریشان کھڑا دیکھ رہا تھا اس کے بعد اگلی صبح گیمز کا سین دکھایا گیا جہاں سب سے پہلے باری ہوتی ہے سومو اور زیوشی کی زیوشی کا کام یہ تھا کہ اسے سومو کو بال لگنے نہیں دینا وہ اچھے سے سومو کو پروٹیکٹ کر رہا تھا ایون کہ وہ یہ راؤنڈ جیت جاتا ہے اس کے بعد جب یووی اور شینی کی باری آئی تو شینی بچائے یووی کو بچانے کے وہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا اس پر یووی کو بھی کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن انفورچنٹلی وہ دونوں فیل ہو گئے اور اگلے راؤنڈ میں نہیں جا سکے نیکسٹ راؤنڈ یہ تھا کہ بوائفرنڈ کو اپنی گرفرنڈ کے موہ سے ٹیشو لینا ہوگا اور جس لڑکی کے موہ میں سب سے چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا وہ لوگ جیت جائیں گے زیادہ شی سوچ رہا تھا کہ سومو کا اچھا نہیں لگے گا تو اس سے پوچھنے لگا کہ اگر تم جاؤ تو ہم اسے نہیں کھیلتے پر وہ بولی کہ نہیں مجھے اسے کوئی ایشو نہیں جس کے بعد زیادہ شی اس کے موہ سے ٹیشو لیتا ہے یہ دیکھنے میں تو کافی رومنٹک لگ رہا تھا اور اچھی بات یہ تھی کہ اسی کے ساتھ وہ دونوں یہ گیم بھی جیت جاتے ہیں سارے راؤنڈ چیت کر یہ دونوں چیمپئن بن جاتے ہیں اس کے بعد ساتھ میں ایک پکچر کلک کروانی تھی زیادہ شی اسے کافی دور کھڑا تھا تو سومو سے اپنے پاس لاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم دونوں کلاس فیلو نہیں بلکہ کپل ہے فیلحال نیکس سین میں یو بھی سومو سے کہہ رہی تھی کہ تم دونوں فیک کپل تھے لیکن پھر بھی کتنے سارے ریل کپلز کو ہرا دیا مجھے تو ابھی تک یہ کی نہیں آ رہا خیر یہ بتاؤ کہ ابھی والا زیادہ شی سکول لائف والے زیادہ شی سے بدل چکا ہے کیا سومو بولی کہ ہاں بدل تو وہ کافی چکا ہے اس پر یوی بولی کہ کیا پتا وہ بدلہ ہی نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلے تم نے اسے اچھے سے پہچانا ہی نہیں تھا خیر اگر ابھی تمہیں موقع ملا تو تم اس سکول کے ٹوپ پر زیادہ شی کو پسند کرو گی یا پھر ڈائریکٹر جیان کو سومو تو اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیتی کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں پتا یوی بھی اس بات پر غصہ ہو کر لیٹ جاتی ہے کہ اگر نہیں بتاتی تو میں سو رہی ہوں کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ سے سومو کے اس پر نظر پڑی تو وہ تو سچ میں ہی سو چکی تھی دوسری طرف زیادہ شیشن یہ سے پریشان آ چکا تھا وہ کبھی اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیتا ہے کبھی اپنے پیر ڈال دیتا ہے آخر کار وہ اسے تنگ ہو کر روم سے باہر آ گیا اچانک سے اس کا سامنا سومو سے ہوا جو اسے دے کر کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں کچھ کھانے کو نکلی آفٹر دیٹ دونوں ساتھ میں ووک کر رہے تھے سومو بولی کہ مجھے تو ابھی تک یہ کی نہیں آتا کہ ہم دونوں چیمپین بن گئے ہیں پر شاید اس لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی ٹائم سے جانتے ہیں زیادہ شی پوچھتے لگا کہ کیا سچ میں سکول لائف میں میں تمہیں خڑوس لگتا تھا جس پر وہ بولی کہ نہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں لیکن نہ تو تم کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے تھے ہمیشہ اکیلے اکیلے رہتے تھے اس لیے ہماری کبھی بھی اچھے سے نہیں بن پائی زیادہ شی بولا کہ ایک بات کے لیے تو میں شکری کرتا ہوں کہ جاتے وقت ہم دونوں ایک دوسرے کو گوڈ بائی نہیں کہہ پائے تھے فرنہ تو مجھے تمہارے لیے ڈائری نوٹ بھی لکھنا پڑتا خیر یہ بتاؤ کہ اگر اس ٹائم تم میرے لیے ڈائری نوٹ لکھتی تو کیا لکھتی سومو نے بتایا کہ میں یہی لکھتی کہ تمہارے سارے خواب جلدی جلدی سے پورے ہو جائے چلو اب تم بھی بتاؤ تم میرے لیے کیا لکھتے پہلے تو وہ بتاتا نہیں اور سومو کے کافی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں یہی کہتا کہ اپنی میمری اچھی کر لو کم از کم کسی کو یاد تو رکھ سکو نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا سومو اور جووی ساتھ میں بیٹھ کر بریک فاسٹ کر رہے تھے تب ہی اس کے پاس دو لڑکی آئے اور سومو سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کل والے ایونٹ میں دیکھا تھا تمہارے بوائی فرینڈ کے ساتھ کیا میں تمہارا کونٹیکٹ نمبر لے سکتا ہوں سومو بولی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اگر تمہاری گر فرینڈ کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں پتا چل گیا تو اس پر وہ بولا کہ میں اپنی گر فرینڈ کے سارے ایکسپینسیز پی کرتا ہوں اس کی جورت کیا کہ وہ مجھے کچھ کہے فیسے تم مجھے کافی لوئل لگ رہی ہو پتہ نہیں تمہارا بوائی فرینڈ اندر کیا کر رہا ہوگا کیونکہ لڑکوں کو میں تم سے کہی زیادہ بہتر جانتا ہوں آتے ہوئے اس کی یہ بات زیادہ شی نے سن لی تھی پہلے تو اسے اپنی گر فرینڈ کے پاس سے کھڑے ہونے کے لیے کہا اور پھر کہتا ہے کہ بھلا جانوروں کو کیا پتا کہ انسان کیسے ہوتے ہیں فوراں دفع ہو جاؤ یہاں سے جاتے ہوئے وہ سومو سے ٹکرا کر گیا اس پر بھی زیادہ شی نے اسے پکڑ لیا تھا کہ میری گر فرینڈ سے مافی مانگو فرنہ تو میں تمہاری انگلیاں توڑ دوں گا آخر کار وہ بھی مافی مانگ کر چلا گیا نیکس سین میں چاروں آوٹنگ کے لیے آئے تھے یوں بھی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنی گر فرینڈ کو چیٹ کر رہا ہے یہاں باتوں ہی باتوں میں سب اپنی لائف کے ریگریٹس بتا رہے تھے اور جب زیاؤشی سے پوچھا گیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں ساتھ ہی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے ادھر سومو سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا آفٹر در چاروں اپنی سیٹھی واپس آتے ہیں گھر پہنچ کر سومو کافی زیادہ تھک چکی تھی وہ کہتی ہے کہ میں دو دن کے لیے سونا چاہتی ہوں اور زیاؤشی بولا کہ تم نہیں سو سکتی کیونکہ کل منڈے ہے نین سے اس کی بری حالت تھی ایون کہ وہ رات میں اٹھ کر زیاؤشی کے بیٹ پر آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی جیسے ہی اس نے زیاؤشی کو دیکھا تو فوراں سے چوری چپے واپس نکل گئی تاکہ اسے پتہ بھی نہ چلے اگلی صبح وہ اٹھ کر یووی کو بتا رہی تھی کہ میں نے رات کو اپنے ہزبنڈ کو خواب میں دیکھا تھا وہ بہت ہینڈسوم اور انٹیلیجنٹ تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیاؤشی کے روم میں گئی تھی رات کو تب ہی زیاؤشی آتے ہوئے بولا کہ رات کو نہیں بلکہ صبح کے تین بجے یہ سن کر تو وہ کافی زیادہ امبیرس ہو گئی تھی اور اسے کہنے لگی کہ پلیز رات کے بارے میں سب کچھ بول جاؤ لیکن وہ بولا کہ نہیں نہیں تم نے رات کو خواب میں اپنے ہزبنڈ کو دیکھا تھا نا جو مجھ سے زیادہ ہینڈسوم اور انٹیلیجنٹ ہے اب اپنا پروپوزل بھی تم اپنے اس ہزبنڈ کو ہی دیکھا نا کیونکہ میں تو انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہوں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے ہو سکتا ہے کہ تمہیں فائر بھی کر دوں جو کہہ کر وہ جانے لگا ادھر سومو کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ اتنا جیلس کیوں ہونے لگا ہے کہنے لگی کہ میں مزا کر رہی تھی پلیز میری بات تو سنو اسے سمجھاتے سمجھاتے اس کے ساتھ لیفٹ میں نیچے آ گئی تھی یہاں بلڈنگ کے کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور کہنے لگے کہ ارے میسیس جیان آپ اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی قتم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سکست اپیسوڈ کی طرف اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سین سے ہوتی ہے چہہاں سومو زیاشی کے ساتھ نیچے تک آ گئی تھی اور زیاشی کے کلیگز نے بھی انہیں ساتھ میں دیکھ لیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ارے تم دونوں کتنے سویٹ ہو سومو بھی ان کے سامنے سویٹ بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی خیر اس کے بعد وہ ان لوگوں کو افیز بھیج دیتی ہے نیکس سین میں زیاشی کو پتا چلا کہ سومو کا وہ پروپوزل جسے وہ مزاک مزاک میں ہی کینسل کرنے کی بات کر رہا تھا اس کے بوس نے سچ میں ہی کینسل کر دیا اور ایک فضول قسم کے پروپوزل کو اکسپٹ کر لیا ہے ادھر سوپروائزر لیاو نے بھی جب اپنے ٹیم میمبرز کو یہ بات بتائی تو سبھی کافی زیادہ سیڈ ہو گئے تھے اور سومو کو یاد آیا کہ یقیناً یہ زیاشی نے ہی کیا ہوگا کیونکہ اسی نے ہی تو کہا تھا کہ میں تمہارا پروپوزل کینسل کر دوں گا نیکس سین میں اسے منانے کے لئے سومو نے سپیشلی اس کے لئے لنچ پریپیئر کیا تھا اور ساتھی ساتھ اس کے مسکے لگا رہی ہوتی ہے پھر جب اس نے وہ کھانا خود چکا تو بالکل بھی مزے کا نہیں تھا زیاشی بھی سمجھ چکا تھا کہ اصل میں اس نے یہ اتنی ساری محنت کیوں کی اسے بتا دیتا ہے کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں یہ تو ہمارے بوس نے کینسل کیا لیکن تم فکر نہیں کرو میں کوئی نہ کوئی رستہ نکال لوں گا سومو نے بھی اسے معافی مانگی کہ مجھے لگا شاید یہ تم نے کیا ہے نیکس سین میں یووی کو دکھایا گیا اس کا ایک نوول پروڈیوسر کو کافی پسند آیا پر وہ کہتا ہے کہ اس کے رومینس پہ تمہیں تھوڑا اور دیان دیلا چاہیے کبھی تم ریلیشنشپ میں تو آئی ہوگی اپنا ایکسپیرینس لکھو یووی بچاری اس پروڈیوسر کو کیسے بتائے کہ میں تو کبھی ریلیشنشپ میں آئی ہی نہیں نیکس سین میں وہ اپنا یہ دکھڑا سومو کو بھی سنا رہی تھی تو سومو بولی کہ مسئلہ کیا ہے تمہاری ایج بھی ہے تم ڈیٹ کرنا سٹارٹ کیوں نہیں کر دیتی اچھی خاصی پیاری ہو کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا اگر تمہیں جلدی ہی کوئی ایکسپیرینس چاہیے تو پھر تم کورین ڈراماز دیکھ لو وہاں سے بھی تمہیں اچھے آئیڈیاز مل جائیں گے نیکس سین میں یووی کورین ڈراماز دیکھ رہی تھی لیکن یہ اسے کافی بورنگ لگتا ہے تب ہی شینی نے آ کر اسے ڈرا دیا اور پوچھنے لگا کہ شعب بند ہونے والی ہے تم ابھی تک یہاں پر کیوں بیٹھی ہو باتو ہی باتو میں وہ شینی سے پوچھنے لگی کہ اگر تم لڑکے ہوتے تو تمہیں میں کیسی لگتی آئی مین کہ کیا تم مجھے لائک کرتے شینی بولا کہ کیا مطلب میں ابھی تمہیں لڑکا نظر نہیں آ رہا ادھر یووی کو غصہ آ جاتا ہے کہ کاش کبھی میں ریلیشنشپ میں آئی ہوتی تو آج مجھے اتنی سٹرگل نہ کرنی پڑتی اپنے نوول کے لیے شینی نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ حس حس کے پاگل ہو رہا تھا کہ تم آج تک کبھی ریلیشنشپ میں نہیں آئی ادھر یووی کو تو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد شینی کہنے لگا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ایسے مدھورو مجھے ریلیشنشپ کا بہت ایکسپیڈینس ہے تو تم میرے آئیڈیاز لے سکتی ہو آفٹر دیٹ ریلیشنشپ کے بارے میں وہ جو عجیب و غریب سی کہانیاں بتا رہا تھا اس میں کوئی بھی یووی کو پسند نہیں آئی تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس ایک آخری آپشن بھی ہے نیکس سین میں شینی کے کہنے پر دونوں نے فیک ڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ایک جیسے کپڑے پہن کر سیلفی لینا اسکیپ روم گیم میں ساتھ جا کر اپنی گرررینڈ کو پروٹیکٹ کرنا اپنی گرررینڈ کی پکچرز کلک کرنا لیکن کچھ بھی ڈنگ سے نہیں ہو پایا یووی کو تو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور واپس آ کر وہ شینی سے کہنے لگی کہ تمہارے پاس کوئی بھی اچھا ایڈیا نہیں تھا میں آن لائن ہی کچھ دیکھ لیتی ہوں ہی جیسے ہی اس نے آن لائن سرچ کیا تو وہی ساری باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ابھی ابھی شینی نے اسے کروائی شنی بھی یہ جان کر فوراں وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا اور یو وی بولی کہ شنی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور وہ کہتا ہے کہ ماف کرنا میں کبھی ریلیشنشپ میں نہیں آیا جو کہہ کر وہ بھاگ نکلا نیکس سین میں سوپروائزر لیاؤ نے دوسرے گروپ سے اپنے گروپ میں کچھ اور میمبرز کو بھی انڈرول کر دیا تھا ادھر یاو یاو دیکھ کر کہنے لگی کہ فان جنگ اور سومو کی تو کبھی بھی آپس میں نہیں بنی ایک تو ہمارا سوپروائزر بھی کتنا سٹوپیڈ انسان ہے کہ اسے یہ بات آج تک بتا ہی نہیں چل پائی نیکس سین میں فان جنگ سومو کی برائی کر رہی تھی کہ یقیناً اس کے بوائفرینڈ مسٹر جیار نے اسے ڈم کر دیا ہوگا وہ ہے ہی اسی لائک تب تک سومو بھی یہاں آگئی تو اس کے موپر بھی وہ یہی بات کہہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں مسٹر جیار نہ سہی تو کسی اور امیر لڑکے کو پسا لینا سومو نے بھی اسے اچھا جواب دیا کہ مجھے تو یہ کام کرنا آتا نہیں میرے لکھال سے تم اس میں ماہر ہو میرے لیے بھی کسی کو پسا لینا جو کہہ کر وہ چلی گئی نیکس سین میں دونوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی فان جنگ اس کلائنٹ سے کچھ زیادہ ہی پرسنل ہونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ یہ سومو کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا وہ تو بس اپنے پروپوزل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی جبکہ فان جنگ بولی کہ یہ باتیں تو چلتی رہے گی کیوں نہ ہم پہلے ڈرنک کر لیں کام کی بات کو چھوڑ کر انجوئے کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر سومو کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کروں دوسری طرف زیاوشی کو دکھایا گیا جو کہ اپنے کلیکس کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ اس کی گر فرنڈ کی تعریفیں کرتے رہے کہ وہ مسٹر جیان کو کتنا سویٹلی ٹریٹ کرتی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ واشروم کا کہہ کر اٹھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا دوسری طرف فینجنگ کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آج تو میں نے سومو کو اچھے سے پسا لیا اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ اس پروپوزل کو کیسے وین کرتی ہے اچانک سے زیاوشی کو آتے ہوئے دیکھ کر اسے روک لیا یہ کہتے ہوئے کہ میں سومو کی دوست ہوں فیسے سچ کہوں تو آپ نے اسے ڈم کر کے اچھا ہی کیا کیونکہ وہ ہے ہی اسی لائک یہاں سومو کو بھی ڈرنک کرنے کے لیے فورس کیا جا رہا تھا اس کے پاس بھی سوائی ڈرنک کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا آخر کار وہ واشروم کا بہانہ کر کے وہاں سے بھاگ نکلی اور اچانک سے ان دونوں کی باتیں سننے لگی جہاں فینجنگ اس کی برائیہ کر رہی تھی اور زیاوشی کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا کہ ہم دونوں کا بریک اپ ہو چکا بزنس کی باتیں اپنی جگہ لیکن وہ ابھی بھی میری گررفرنڈ ہے یہ سن کر تو فینجنگ امبیرس ہو گئی اور ایکسکیوز کر کے وہاں سے نکل گئی زیاوشی نے جب سومو کو دیکھا تو اسے پوچھنے لگا کہ کیا تم نے ڈرنک کی ہے ابھی کہ ابھی میرے ساتھ گھر چلو اور وہ بولی کہ نہیں میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس بار اس کلائنٹ کے ساتھ کلیبریشن ہر حال میں وین کرنا ہوگا جس کے بعد وہ سومو کا ہاتھ پکڑ کر ان کلائنٹ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور بتایا کہ میری گررفرنڈ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اس لیے میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں وہ لوگ تو مسٹر جیان کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئے تھے تو بھلا اس کی گررفرنڈ کو جانے سے کیوں روکتے ان دونوں کے جانے کے بعد فینجنگ سے کہنے لگے کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ لڑکی مسٹر جیان کی گررفرنڈ ہے گھر آ کر سومو نے زیاوشی کا شکریہ ادا کیا کہ اگر تم نہ آتے تو میں ابھی تک وہاں پر بیٹھی رہتی اور وہ اس کا اچھے سے خیال رکھتا رہا ساتھ ہی اسے ایک گوڈ نیوز بھی دے دیتا ہے اس کے پروپوزل کے بارے میں جو سن کر سومو کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی اگلی صبح سپروائزر لیاؤ نے بھی جب اپنے میمبرز کو بتایا کہ ہمیں وہ کولیبریشن واپس مل گئی ہے تو وہ بھی سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے فینگ چنگ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتی تھی تو سپروائزر لیاؤ نے اسے بھی شامل کر دیا کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر تم ویلنگلی اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتی ہو تو نیکس سین میں یووی کو دکھایا گیا جو بیچاری اسی وجہ سے پریشان تھی کہ اپنے نوول میں میں یہ رومانس کہاں سے لے کر آؤں تب ہی اس نے اچانک سے دیکھا کہ شینی کو ایک بچہ بلی کر رہا ہے تو پاس جا کر اس بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں تمہارے بڑوں نے کوئی تمیز نہیں سکھائی جو سن کر وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اور فوراں سے اس کے ڈائڈ مسٹر زینگ بھی پہنچائے بچے نے بتایا کہ مجھے ان دونوں نے بلی کیا ہے جس پر مسٹر زینگ نے شینی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرے بچے کا خیال نہیں رکھ پائے بچہ ہی تو ہے اگر تھوڑی سی شرارت کر بھی لی تو کیا ہوا یہ لو میں تمہیں تمہارے سویٹر کے پیسے دے دیتا ہوں چووی نے الٹا اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے کہ یہ پیسے پکڑو اور اپنے بچے کو ذرا تمیز سکھاؤ جس کے بعد وہ شینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لانے لگی پتہ نہیں کیوں لیکن شینی کو اس کا یہ بیہیوئر کافی اچھا لگا اس کے بعد یو بھی اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسی گھٹیا جوب کرنے کی تم یہ جوب چھوڑ دو میں تمہارے لیے کوئی اچھی جوب ڈونڈ لوں گی شینی اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جوب تو مجھے کرنی پڑے گی کہ ان کے اگر میں نہ کروں تو میرے ڈیڈ مجھے میرے ایٹی ایم کارڈز واپس نہیں کریں گے لیکن یو بھی نے اسے یہ بات بتانے کا موقع تک نہیں دیا گھر آ کر وہ کال پر یہ بات سومو کو بھی بتا رہی تھی کہ مسٹر زینگ اسے اتنے بری طریقے سے ٹریٹ کر رہا تھا لیکن وہ بے وکوف انسان ابھی بھی وہ جوب کرنا چاہتا ہے جس پر سومو بولی کہ کیا پتا یہ اس کی ڈریم جوب ہو تمہیں اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے تھا کال کٹنے کے بعد یو بی کو بھی ریالائز ہوا اور وہ اسے سوری کرنے کے لیے کال کر رہی تھی پر وہ کال بھی ریسیو نہیں کرتا تو اسے شینی کی فکر ہونے لگی کہ آخر وہ میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا نیک سین میں سومو کو دکھایا گیا اس نے زیوشی کے لیے دینر میں بہت کچھ پریپیر کر رہا تھا اور اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن آج اس نے آنے میں کافی دیر کر دی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے سیونت اپیسوڈ کی طرف اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اپیسوڈ کے شروعات میں یووی شینی کو دیکھنے کے لیے اس کے شاپ پر آئی تھی لیکن ابھی بھی اسے کلیر نہیں ہو پاتا کہ اندر جاؤ یا نہ جاؤ خیر آخر کار وہ اندر آ جاتی ہے اور شینی کا پوچھنے لگی تب تک دوسری طرف سے وہ بھی پہنچایا یووی بہانہ لگاتے ہوئے کہہ دیتی ہے کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی اور میں نے سوچا کہ شاید سومو یہاں پر ہو اس لیے میں اندر چلی آئی شینی نے اپنے فون پر اس کے وہ کالز دیکھے تو کہنے لگا کہ کہ یہ بھی تم سومو کو کرتے ہوئے غلطی سے مجھے تو نہیں کر بیٹھی تب ہی اس نے دوسری طرف سے اپنے ڈیڈ کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراں یہاں کی لائٹس بن کر یووی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا آج جیسے شینی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا یووی کو بھی کچھ کچھ ہونے لگا فوراں سے وہ ہاتھ چھوڑ کر مافی مانگ لیتا ہے کہ اصل میں میرے ڈیڈ آ گئے تھے لائٹ اون کرنے کے بعد وہ یووی کو اپنے اس چھوٹے سے بزنس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں زیاوشی نے بھی انویسمنٹ کی ہے اصل میں مجھے ہمیشہ سے ہی اے آئی ڈوگ کو بنانے کا بہت شوق تھا کالج میں بھی ڈیڈ کے پیٹ پیچھے میں نے اپنا میجر بدل دیا تھا اس لیے وہ مجھ سے آج تک غصہ ہے اس پر یووی نے اسے اپریشیٹ کیا اور مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ شاید اس ٹائم مجھے تمہیں جوب چوڑنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں بھی ایک بار شین دوبارہ سے اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح یووی نے اسے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا وہ تو اسے ایک بیچارہ اور غریب سا لڑکا سمجھتی تھی خیر یووی سوچ رہی تھی کہ شین یہ جتنا مرضی غریب ہو لیکن وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو ایک نہ ایک دن تو وہ ضرور کمیاب ہو جائے گا دوسری طرف زیوشی جب گھر پہنچا تو سومو سو چکی تھی لیکن اس کی یہ ایفرٹس دیکھ کر زیوشی کو کافی اچھا لگا اور نیکس سین ہمیں اگلی صبح کا دکایا گیا زیوشی نے اس کے لیے بریک فاسٹ پرپیئر کیا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ میں اپنے ہائی سکول جانے والا ہوں کچھ چیرٹی کرنے کے لیے یہ سن کر سومو خوش ہو گئی اور کہتی ہے کہ کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں آفٹر دیکھ دونوں اپنے ہائی سکول آئے تھے اور چیرٹی کر لینے کے بعد سکول میں تھوڑا سا گمنا چاہتے تھے اسی دوران سومو بولی کہ وہ دیکھو وہ جگہ یاد ہے تمہیں روز لیٹ آنے پر تم مجھے یہاں پکڑ لیا کرتے زیوشی بولا کہ جتنی ویک تمہاری میمری ہے اتنا کچھ تو تمہیں یاد ہونا نہیں چاہیے تب ہی اچانک سے ان دونوں کو اپنے ٹیچر نظر آئے ٹیچر بھی انہیں دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئے سومو کو بتا رہے تھے کہ تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں ہمیشہ تو تم میٹس میں سب سے کم آنکس لیتی تھی اور زیوشی کو اس کے ٹوپر ہونے کی وجہ سے یاد رکا تھا ان کی باتیں سن کر بیچاری سومو تو کافی امبیرس فیل کر رہی تھی کہ سر جی آپ نے بھی کیا یاد کروا دیا خیر ان کے جانے کے بعد یہ دونا اپنے کلاس روم میں آتے ہیں سومو کلاس کی ڈل سٹوڈنٹ تھی اس لیے اسے ٹوپر یعنی کہ زیوشی کے ساتھ بٹھائے جاتا تھا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھنا میرے لیے کوئی ایزی نہیں رہا جب زیوشی نے پوچھا کہ وہ کیسے ساتھی ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے سومو بتا رہی تھی کہ جیسے ہی میں اپنی سیٹ سے اٹھتی تو ہزاروں لڑکی آ کر وہاں بیٹھ جاتی اصل میں زیوشی ہینڈ سم تھا تو لڑکیا کام کے بہانے اس کے قریب آ جاتی جبکہ بیچاری سومو گھنٹوں گھنٹوں اپنے سیٹ کے لیے کھڑی رہتی سومو کو ہمیشہ یہ لگتا کہ زیوشی کو اس کی کوئی فکر نہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں بلکہ وہ اسے چوری چوپے نوٹس کرتا رہتا نیکس سین میں شینی کو دکھایا گیا وہ اپنے پارٹنر سے بار بار باتوں ہی باتوں میں یووی کا ذکر کر رہا تھا وہ لوگ بھی سن کر حیران تھے کہ آج یہ اتنا زیادہ بول کیسے رہا ہے اور آخر کار شینی کو بھی ریالائز ہوا کہ میں بار بار اس یووی کا ذکر کیوں کر رہا ہوں تو فوراں سے بات بدل دی نیکس سین میں وہ زیوشی کے گھر پہنچایا تھا یہ کہہ کر کہ آج کی رات میں تمہارے گھر پر رہنے والا ہوں تم دونوں ویسے بھی گل فرنڈ بوئی فرنڈ ہو تم دونوں ایک روم میں سو جانا اور اگلے میں میں سو جاؤں گا وہ دونوں بیچارے تو حیران پریشان رہ گئے کہ اب ہم کیا کرے اسے کیسے بتائے کہ ہم دونوں فیک ریلیشنشپ میں ہیں ہم ایک روم میں نہیں سو سکتے زیوشی نے سومو کو اشارہ کر کے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا سائٹ پر جا کر وہ بتا رہی تھی کہ کیا ہم اسے سچ سچ بتا دے تو وہ بولا کہ یہ پٹا ہوا ڈول ہے اگر ہم نے اسے بتا دیا تو پوری دنیا کو پتا چل جائے گا اب تو صرف ایک ہی رستہ تھا کہ یووی کو یہاں پر بلائے جائے نیک سین میں یووی ان کے گھر پہنچائی تھی شینی بھی اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ارے تم وہ بھی اچانک سے یہاں وہ بولی کہ ہاں میں سومو سے اپنا نوول ڈسکلز کرنے کے لیے آئی تھی جس پر شینی کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ایسے بھی ان دونوں کا ریلیشنشپ ایکسپیڈینس ہے چلو ہم ان سے ہی سوال کرتے ہیں جس کے بعد وہ سومو سے ترہا ترہا کے رومانٹک سوال کرنا شروع کر دیتا ہے وہ تو کافی زیادہ نرویس تھی اسے جواب دینے میں لیکن زیادہشی اس کا ساتھ دیتا رہا لیکن آخر میں جب اس نے سوال کیا کہ تم دونوں کی فرسٹ کیس کب ہوئی اب یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا یووی فوراں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی کہ چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں فائنلی اب یہ دونوں بھی اپنے اپنے روم میں سکون کی نیند سو سکیں گے سومو تو شرما کر وہاں سے بھاگ نکلی تو اسی طرف شینی کہہ رہا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم مجھے گھما رہی ہو آخر لے کر کہاں جانا چاہتی ہو یوں بھی اسے اپنے گھر لاکر ٹی وی دکھا رہی تھی شینی بھی سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم مجھے زیوشے کے گھر سے یہ ٹی وی دکھانے کے لیے لائی تھی اس بیچاری کو تو خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا جواب دوں اوپر سے ٹی وی پر بھی ہر ایک چینل میں کسیز والے سین چل رہے تھے آخر کار وہ بند کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹی وی دیکھنا بھی بورنگ ہے تم آج رات میرے ہی گھر میں سو جاؤ ویسے بھی ایک روم خالی ہے اور پھر فوراں وہاں سے بھاگ نکلی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا شینی اپنے لیے کچھ کھانے کو ڈونڈ رہا تھا لیکن فریج میں سب کچھ ایکسپائر پڑا ہوا تھا اوپر سے سارا گھر بھی بکرا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھ کر شینی بولا کہ یہ لڑکی بھی کتنی عجیب ہے اپنا خیال تک نہیں رکھ سکتی اس کے بعد اس نے فریج میں سارا فریش فود رکھ دیا تھا اور بکرے ہوئے چیزوں کو بھی سنبال لیتا ہے اچانک سے اسے خیال آیا کہ میں یووی کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں اب اسے پہلے کے یووی دیکھیں اس لیے وہ جلدی جلدی اس کے گھر سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد جب یووی نے اپنا گھر صاف سترا دیکھا تو اسے کافی اچھا لگا لیکن سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی کیوں چلا گیا آج کا یہ ایکسپیڈینز ذرا رومانٹک تھا اس لیے اس نے جلدی جلدی سے اپنے نوول میں بھی ایڈ کر دیا نیکسین میں زیاوشی ایک بزنس ٹریپ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا سومو بھی اس کی پیکنگ کرنے میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے تب ہی کمیونٹی گروپ میں ایک میسج آیا کہ سویٹ بنانے کا ایک کمپیٹیشن ارینج کیا گیا ہے جس میں کوئی بھی پارٹسپیٹ کر پائے گا زیاوشی بولا کہ اگر تم چاہو تو پارٹسپیٹ کر لینا جو سن کر سومو خوش ہو گئی اور اس کے بعد وہ اپنے بزنس ٹریپ کے لیے نکل گیا نیکسین ڈیزرٹ کمپیٹیشن کا دکھایا گیا سوسائٹی کی آنٹیا سومو کو دیکھ کر آپس میں ہی بات کرتی ہوئے کہتی ہے کہ مسٹر جیان کی وائف کتنی سویٹ ہے ایون کی اس کی پکچر کلک کر کے گروپ میں بھی شیئر کر دی کہ مسٹر جیان تمہاری وائف بہت پیاری ہے اور وہ کہنے لگا کہ پلیز میرے لیے آپ اس کا خیال رکھنا سومو کو یہ سارے میسیجز دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد دونوں ہی آپس میں میسیجز پر باتیں کرتے رہے ایون کی اپنے چھوٹے سے چھوٹے مومنٹ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اب تو ان دونوں کے کلکس بھی ان کو نوٹس کرنے لگے کہ کچھ زیادہ ہی فون میں نہیں گز گئے ہو خیر میسیجز پر باتیں کرتے کرتے ان دونوں کے یہ دو دن گزر گئے اور زیادہ ہی بھی اب اپنے بزنس ٹپ سے واپس آنے والا تھا ویسے تو اسے ایک دن اور بھی لگنا تھا لیکن اس نے سومو کو کال کر کے بتایا کہ میں آج ہی واپس آ رہا ہوں کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کو میس کر رہے ہوتے ہیں سن کر سومو بھی کافی خوش ہو گئی اس کے لیے اچھا سا ڈینر بھی پرپیئر کر لیا تھا تھوڑی ہی دیر میں زیادہ ہی بھی پہنچایا اور اتنا کچھ بنا ہوا دے کر اسے بھی اچھا لگا ڈینر کے دوران زیادہ ہی نے سومو کو اس کا گفت دیا چونکہ ایک بہت پیارا سا بریسلٹ ہوتا ہے فو بریسلٹ سومو کو بھی کافی اچھا لگا پھر زیادہ ہی کو پہنانے کے لیے کہا فو بریسلٹ پہن لینے کے بعد سومو کے چہرے پر تو الگ سی سمائل تھی چونکہ یہاں زیادہ ہی بھی محسوس کر پا رہا تھا نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا چہہاں سومو بتا رہی تھی کہ ہم اپنے نئے ہومسٹے پروجیکٹ کی پروموشن زینگ یاؤ سے کروانے والے ہیں کیونکہ اس کی پینٹنگ ہمیشہ سے ہی فیمس رہی سومو نہ تو کبھی زینگ یاؤ سے ملی ہے نہ اسے یہ پتا ہے کہ وہ فیمیل ہے یا میل لیکن یہ ہمیشہ ہی اسے اپنا آئیڈیل سمجھتی اس کے بعد میٹنگ میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا اور آخر کار یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ اس پروموشن کے لیے تو زینگ یاؤ کو ہی بھلایا جائے گا ویسے تو یہ ٹاسٹ سومو کمپلیٹ کرنے والی تھی لیکن فنجنگ بھی بیچ میں ٹانگ یڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بھی اس میں سومو کی مدد کروں گی اس طرح جلدی ہی ہمارا یہ ٹاسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا سپروائزر لیاو کو بھی اس کا یہ ارادہ نیک لگا تو اسے بھی اس کی ٹیم میں شامل کر دیتا ہے جس پر سومو اسے کیا ہی کہتی نیک سین میں واپس جاتے ہوئے باری شروع ہو گئی تھی اور یہ تینوں کھڑے ٹیکسی کا فیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اچانک سے سومو کی نظر ایک لڑکی پر پڑی اس کے پاس امریلا نہیں تھا تو سومو نے اسے اپنا امریلا دے دیا کہ آپ اسے یوز کر لو ہماری گاڑی ویسے بھی پہنچنے والی ہے تبھی یاو یاو نے اسے آواز دے کر بلایا کہ سومو جلدی سے آؤ ہماری ٹیکسی آگئی ہے جو سن کر سومو وہاں سے چلی گئی لیکن یہ لڑکا ابھی بھی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا دوسری طرف یووی کو دکھایا گیا اس بار تو اس کی لکھی ہوئی ہے رومینٹک لائنس پروڈیوسر کو کافی زیادہ پسند آئی اور اس کی واہ واہ کرنے لگا یووی کو تو یقین نہیں آ رہا تھا آفٹر دیکٹ اس نے یہ مزے کی بات سومو کو بھی بتائی چونکہ اس پر ہسنے لگی کیونکہ یہ تو ہمیشہ شنی کے ساتھ لڑتی رہتی تھی نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں سومو کو اس کے کلیگز نے بتایا کہ زینگ یاؤ نے ہمارے پروموشن پر آنے کے لیے منع کر دیا جو سن کر وہ کافی اداس ہو گئی فانجنگ بھی آ کر اسے ڈانٹنے لگی کہ تمہارے ذمہ صرف یہ ایک ہی کام لگایا تھا اور تم اسے بھی ڈنگ سے نہیں کر پائی ایون کے وہ سپروائزر سے بھی اس کی شکایت لگا دیتی ہے جس پر سپروائزر لیاو نے جلد سے جلد کسی اور کو ڈوننے کے لیے کہا اور سومو سے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے آفٹر دیکٹ رات کو دیر تک بیٹھ کر سومو کسی اور کو پروموشن کے لیے انوائیڈ کرنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی بھی ایویلیبل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ کافی سٹریس فل تھی اگلی صبح اسی لڑکے کو دکھایا گیا جو کہ ایک ریڈیو انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا فو بھی کوئی اور نہیں بلکہ زینگ یاؤ ہوتا ہے انٹرویور اس سے سوال کرتی ہے کہ مسٹر زینگ یاؤ آپ نے کبھی بھی میڈیا پر اپنا فیس نہیں دکھایا لیکن پھر بھی آپ کی پینٹنگ کے ذریعے آپ کے بہت سارے فینز اور بہت سارے چاہنے والے ہیں کیا آپ کی لائف بھی آپ کی پینٹنگز کی طرح خوبصورت اور رومنٹک ہے یہ سن کر زینگ یاؤ ذرا سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ جہاں سورج کی روشنی ہوگی تو وہاں شیڈو کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اندیرہ تو ہوگا ہی فلیش بیک سے ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ یاؤ کو اپنی لائف میں بہت کچھ دیکھنا پڑا تھا اور اسی کو لے کر وہ ہمیشہ پینٹنگز کیا کرتا جو کہ لوگوں کو پسند تو بہت آتی لیکن اسے فیل کرنے والا کوئی نہیں تھا ایک دن اچانک سے اسے ایک لڑکی کا میسج آیا جو کہ اس کی پینٹنگز کو فیل کرنے لگی تھی وہ جانتی تھی کہ زینگ یاؤ اکیلا فیل کر رہا ہے تو میسجز کر کے اس کے اکیلے پن کو بانٹی رہتی زینگ یاؤ کو تو جیسے زندگی میں ایک نئی امید مل گئی ہو دونوں ہی میسجز پر کافی دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے پریزنٹ میں زینگ یاؤ کو سومو کا میسج آیا وہ اپنا ایمپلوئی کارٹ بیچ کر اسے اپنے پروموشن کے لیے انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی زینگ یاؤ نے جب اس کا نام پڑا تو اسے یاد آیا کہ جس لڑکی نے مجھے امریلا دیا تھا اس کا نام بھی سومو تھا اور وہ اسی کمپنی سے تھی تو اس نے پروموشن پر آنے کے لیے ہاں کر دی جو دیکھ کر تو یہاں سومو کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی فوراں سے اس بارے میں زیوشی کو بھی بتایا زیوشی اس کے لیے تو خوش تھا لیکن پتا نہیں کیوں وہ دل ہی دل میں بہت جیلس فیل کر رہا تھا نیک سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں سومو زینگ یاؤ سے ملنے کے لیے جانے پر کافی اچھے سے تیار ہو گئی تھی ابھی بھی زیوشی کو بہت عجیب لگ رہا تھا اسے پوچھنے لگا کہ کیا زینگ یاؤ لڑکا ہے یا لڑکی سومو نے بتایا کہ میں اسے کبھی ملی تو نہیں ہوں لیکن جس طرح کی اس کی پوسٹ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہی ہوگی خیر اب یہ تو اسے ملنے پر ہی پتا چلے گا جو کہہ کر وہ جانے لگی اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے ایٹھت اپیسوڈ کی طرح اپیسوڈ کے شروعات میں سومو زینگ یاؤ سے ملنے کے لیے آئی تھی ادھر زینگ یاؤ بھی دور سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اچانک سے اس کا نام لے کر اسی پکارا وہ تو اسے نہیں پہچان پا رہی تھی جس پر اس نے بتایا کہ ہم کافی شوپ کے باہر ملے تھے تم نے مجھے امریلا بھی دیا تھا یاد آیا اب سومو کو بھی یاد آ گیا زینگ یاؤ نے مزید بتایا کہ آج ہم دونوں کی میٹنگ ہونے والی تھی تمہارے پروموشن کو لے کر یہاں تو وہ زوروں سے کہنے لگی کہ زینگ یاؤ تو وہ آپ ہو میں تو سمجھی تھی کہ وہ کوئی لڑکی ہوگی زینگ یاؤ نے بتایا کہ ماف کرنا میں نے کبھی سوشل میڈیا پر اپنے جنڈر کو کلیر نہیں کیا کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ سب کو میرا جنڈر پتا ہوگا آفٹر دیٹ سومو اس کی ایک پینٹنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یقیناً اس ٹائم آپ ہیپی تھے فو بولا کہ ہاں بلکل تمہیں کیسے پتا اصل میں سومو اس کی پینٹنگز کو دیکھ کر اس کی فیلنگز کو بھی پہچان جایا کرتی آفٹر دیٹ وہ اپنا پروپوزل دکھاتی ہے جس کی اسے پروموشن کرنی تھی جبکہ زینگ یاؤ نے وہ پروپوزل دے کے بغیر ہی واپس کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تم پر پورا بروسہ ہے جس کے بعد دونوں کے بیچ میں ہیپی کوپریشن ہوئی نیکس سین میں زیوشی کو دکھایا گیا جو کہ سومو کا ویٹ کر رہا تھا بیل بجنے پر تو وہ خوش ہو گیا لیکن وہ سومو نہیں بلکہ شنی تھا وہ بھی عجیب اولجن میں پسا ہوا ہے اسے نین نہیں آ رہی تھی تو یہاں زیوشی کے پاس پہنچایا اور اسے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا سومو تمہارے ٹائپ کی لڑکی ہے میرا مطلب کہ میں جس کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں آؤں گا تو ہم دونوں کی وائب ضرور میچ کرنی چاہیے کبھی ہم ساتھ میں ہسے کھیلے کبھی ایک دوسرے سے نراز ہو کبھی لڑائی بھی کر لے کبھی ساتھ میں گھومیں جو سن کر زیوشی بولا کہ اگر ایسی ہی بات ہے پھر تو میرے خیال سے تمہیں تمہارے ٹائپ کی لڑکی مل چکی ہے انڈاریکٹلی وہ یووی کی بات کر رہا تھا دوسری طرف یووی کے نوول کی کچھ ہی لائنز باقی تھی پر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا لیکوں تب ہی اسے شنی کا خیال آیا تو فوراں اسے ملنے کے لیے پہنچاتی ہے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی اور یہ اچانک سے سن کر تو شنی بھی حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا خیر اگلی صبح تک اس کا نوول کمپلیٹ ہو گیا تھا اور جب پروڈیوسر نے دیکھا تو اسے کافی زیادہ پسند آیا وہ تو اس کی تاریفوں پر تاریفیں کرنے لگا باقی سب کو بھی یووی کا یہ نوول پسند آتا ہے جس میں کہ ابھی تک شنی ایک ویلن تھا لیکن اب دیرے دیرے کر کے وہ ہیرو بننے لگا ہے نیکس سین میں فانجنگ سومو کو ٹونٹ مارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم جی سے پروموشن کے لیے لالا چاہ رہی تھی وہ تو نہیں مل پایا لیکن مجھے ایک فیمس پرسن ضرور مل گیا ہے پھر جب اسے پتا چلا کہ سومو نے زینگ یاؤ کو انوائٹ کیا ہے وہ پرسنلی جا کر اسے ملی تھی اس پر تو اسے دل ہی دل میں کافی زیادہ غصہ آنے لگا اور ابھی تک یقین بھی نہیں آ رہا تھا لیکن جب سپروائزر نے کلیئر کیا کہ یہ میڈیا کانفرنس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ زینگ یاؤ فرس ٹائم میڈیا کے سامنے آئے گا سن کر اب فانچنگ کو بھی یقین آیا دل ہی دل میں وہ جل کر رکھ ہو رہی تھی جبکہ سومو کے دل پر تو جیسے تھنڈا پانی گر گیا ہو دوسری طرف زیوشی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ ہمارے اس پروجیکٹ کی پروموشن کے لیے زینگ یاؤ کو چنا گیا ہے جسے انوائٹ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ سومو نے کیا میٹنگ آور ہونے کے بعد اسے سومو کا میسج آیا کہ آج مجھے گھر آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی جو کہ شاید اسے اچھا نہیں لگا دوسری طرف سومو کو زینگ یاؤ کے ساتھ ڈینر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے باتوں ہی باتوں میں وہ اسے پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے پرسنل میسجی سینڈ کرنا کیوں بند کر دیا تھا یعنی کہ وہ لڑکی جو اسے میسج کیا کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سومو ہی تھی اس پر سومو نے بتایا کیونکہ تب مجھے لگتا تھا کہ آپ کو میرے سپورٹ کی ضرورت ہوگی لیکن بعد میں آپ کے بہت سارے فین فولورز ہو گئے تو میں سمجھ گئی کہ اب آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوں گے اور میری ضرورت نہیں رہی شاید زینگ یاو سے پسند کرنے لگا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہارا مجھے میسج کرنا ڈیفرنٹ تھا سومو یہ سن کر حیران ہو گئی تو وہ بات بدل دیتا ہے کہ میں کبھی بھی کیمرہ کے سامنے نہیں آیا مجھے نہیں پتا کہ کیسے بولنا ہے اس پر سومو اپنا موبائل فون نکال کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی اسے پریکٹس کرانے کے لیے تب ہی ان دونوں کو زیوشی کے ایک کلیگ نے دیکھا تو وہ زیوشی کو کال کر کے اسے پوچھنے لگا کہ کیا میں سومو کے ساتھ آپ ڈینر کر رہے ہیں اصل میں ابھی ابھی میں نے اسے کسی جنٹ کے ساتھ ڈینر کرتے ہوئے دیکھا نیکس سین میں زینگ یاو اسے گھر تک چھوڑنا چاہتا تھا پر وہ بولی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں میرا ایک دوست مجھے رسیف کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے بعد وہ زیوشی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آ رہی تھی اسے زینگ یاو کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کس طرح ہم دونوں پہلے ملے تھے جب میں نے اسے امبریلا دیا یہاں زیوشی اسے پوچھنے لگا کہ کیا تم دونوں پہلے سے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے سومو نے بتایا کہ جانتی تو نہیں تھی لیکن ایک ٹائم پر میں اسے پرسنلی میسجز کیا کرتی تھی کیونکہ مجھے اس کی پینٹنگز میں انٹرسٹ تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید اسے میرے سپورٹ کی ضرورت ہے لیکن ٹو بی ہونسٹ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ وہ کوئی لڑکی ہوگی نیکس سین میں سومو اور یووی ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ہوئے انسٹیڈنٹ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے یہاں سومو اسے باتوں ہی باتوں میں اشارہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ شینی کو اتنا ڈیپلی اوبزارف کرنے کے بعد تمہارا نوول پروڈیوسر کو اتنا پسند آیا کہی یہ تو نہیں کہ تمہیں شینی سے پیار ہو گیا ہو فیلحال تو وہ ماننے کو تیار تک نہیں تھی لیکن رات میں بھی اس نے خواب میں شینی کو دیکھا چوکہ اسے کس کر رہا تھا ایون کہ وہ بیٹ سے بھی نیچے گر پڑی نیکس سین میں اس نے الیویٹر میں کچھ لڑکیوں کو پیار شیار کی باتیں کرتے ہوئے سنا تو اسے ریالائز ہو رہا تھا کہ کہیں مجھے بھی شینی سے پیار تو نہیں ہو گیا پھر جب یہ گھر پہنچی تو اچانک سے اسے شینی کی کول آئی چوکہ اسے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے جانے کو پوچھ رہا تھا اور یہ بھی فوراں فوراں سے مان گئی آفٹر دیٹھ شینی اور یووی دونوں ہی اپنے لیے ڈرسنگ پسند کر رہے تھے کہ کیا پہنے اور یہ مشورہ وہ اپنے ہی دوستوں سے لے رہے ہوتے ہیں زیاؤشی اور سومو نے بھی ان لوگوں کو ڈرسنگ کا مشورہ تو دے دیا لیکن انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے ان دونوں کا بھی ہیویر اتنا بدل کیوں گیا ہے آفٹر دیٹھ سینی مکہ سین دکھایا گیا شینی نے جب یووی کو آتے ہوئے دیکھا تو کشلم ہو کے لیے تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ ان دونوں کی ڈرسنگ بھی سیم تھی خیر اس کے بعد دونوں کافی زیادہ انجوئے کرتے ہیں اور اسی دوران ان کو پتا چلا کہ ہماری بہت ساری عادتیں تو ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں پہلی بار ہی شینی اور یووی ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے لگا تھا نیکس سین میں سومو نے زیاؤشی کی ملاقات زینگ یاؤ سے کروای اسی دوران اسے ایک کال آ جاتی ہے جو رسیف کرنے کے لیے وہ سائٹ پر چلی گئی باتوں ہی باتوں میں یاؤ یاؤ نے بتایا کہ مسٹر جیان کی گرر فرنڈ آپ کی بہت بڑی فین ہے اور زینگ یاؤ بولا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو کبھی اسے بھی لے کر آؤ مجھ سے ملانے کے لیے ادھر سپروائزر لیاو نے بتایا کہ ابھی ابھی ہی تو آپ اس سے ملے تھے وہ رہی سومو جو سن کر شاید اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا نیکس سین میں سومو زیاؤشی کے ساتھ گروسری شاپنگ کر رہی تھی اسے بتایا کہ زینگ یاؤ نے مجھے ڈینر کے لیے پوچھا تھا لیکن پھر وہ خود ہی مانا کر کے چلا گیا پتا نہیں کیوں زیاؤشی کو بھی کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہوتا ہے سومو کینڈیس کو دیکھ کر اس میں مصروف ہو گئی اور اس بات کو بول جاتی ہے نیکس سین میں یووی نے دیکھا کہ مسٹر زینگ شینی کو ڈانٹ رہے ہیں اور اسے ایکسٹر کام کروا رہے ہیں جو کہ اس کے کرنے کا بنتا ہی نہیں تو وہ فوراں سے اندر جا کر مسٹر زینگ سے کہتی ہے کہ آپ شینی سے ایکسٹر کام کروا رہے ہیں اور خود ہر وقت فارق کمتے پیرتے ہیں اس پر تو مسٹر زینگ اسے بھی لڑ پڑا کہ اگر میں چاہوں تو تم دونوں کو ہی فائر کروا دوں گا یہاں شینی نے بھی اپنی خاموشی تھوڑ دی تھی اور اٹھ کر انچی آواز میں کہنے لگا کہ اس پر چلانا بند کرو کیونکہ اگر میں چاہوں تو تمہیں فائر کر سکتا ہوں تب تک کمپنی کا چیئرمن پہنچایا تھا یہ پوچھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے مجھے اپنے بیٹے شینی نے بھولایا اچانک سے ہی سب پر یہ بوم پوٹا کہ شینی چیئرمن کا بیٹا ہے اور زینگ کے تو پاؤن تلے زمین ہی نکل گئی تھی ادھر یووی بھی کافی حیران ہوتی ہے نیکس سین میں اس نے یہ بات سومو کو بھی بتائی سن کر اسے بھی اقین نہیں آ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ سچ میں یہ تو بلکل ہی ٹی وی ڈراماز والا سین ہو گیا باتوں ہی باتوں میں وہ یووی کو سمجھاتی بھی ہے کہ میرے خیال سے تم شینی کے لیے فیل کرنے لگی ہو اسے سوال کیا جاتا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اچانک سے آپ نے میڈیا پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا اس کا جواب وہ سومو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بہت ہی سپیشل فرینڈ کی وجہ سے کیونکہ اس نے مجھے میری لائف میں بہت ساری موٹیویشن دی بیچارہ زیوشی تو دیکھ دیکھ کر ہی جیلس ہوتا رہا آفٹر دیٹ زینگ یاو نے ایک پینٹنگ بنائی جو کہ سومو سے ہی ریلیٹیڈ تھی بنا لینے کے بعد جس طرح سے اس نے اس پینٹنگ کو ایکسپلین کیا ادھر سومو کو بھی لگا کہ شاید وہ مجھے کچھ زیادہ ہی سپیشل ٹریٹمنٹ دے رہا ہے زیوشی کو تو اس بات کا پورا اندازہ تھا کانفرنس ختم ہو جانے کے بعد زینگ یاو سومو سے اپنے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا تب تک زیوشی بھی وہاں پہنچایا وہ تو کبھی بھی سومو کو اس کے ساتھ جانے نہ دے اس لیے کہنے لگا کہ آپ کا آج کا ڈینر تو ہماری طرف سے ہے آخر آپ نے ہمیں اتنی بڑی فیور دی نیکسنگ ڈینر کا دکھایا گیا جہاں اچانک سے سومو کو اس کی موم کی کال آئی تو وہ زیوشی کو دیرے سے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہتی ہے جس پر دونوں ہی اٹھ کر وہاں سے باہر چلے آئے شاید زینگ یاو کو دیکھ کر اچھا نہیں لگا اوپر سے کلیکس بھی آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں کتنے سویٹ ہیں نا کتنے رومانٹک ادھر باہر جا کر سومو نے اپنی موم کی کال رسیف کی انہیں بتا رہی تھی کہ ہم دونوں ایک لائن کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو کچھ ضروری تو نہیں کہنا نا ادھر زینگ یاو بھی اپنے فون کے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف چلا آیا تو اچانک سے اس کی نظر ان دونوں پر پڑھی جو کہ ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے کال کٹنے کے بعد سومو نے زیوشی کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہتی ہے کہ تم کتنے اچھے ایکٹر ہو یہ بات ادھر زینگ یاو نے سن لی اور اسے تو جیسے ایک نئی امید مل گئی ہو نیکس سین میں واپس آتے ہوئے زیوشی اسے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں کس طرح کے لڑکے پسند ہے جس پر سومو نے بتایا کہ جو لڑکے ٹیلینٹیڈ ہو اصل میں اس بیچارے کو فکر ہو رہی ہے کہ کہی وہ زینگ یاو مجھ سے سومو کو دور نہ کر دے نیکس سین میں یووی اور شینی دوبارہ سے اپنا رونا پیٹ رہے تھے کہ وہ مجھے کب سے اگنور کر رہی ہے ادھر یووی کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے ایک بار اگنور کیا تو کیا ہوا اسے آنا چاہیے تھا دونوں نے ہی قسم کھا لی کہ اگر اب میں نے اسے بات کی تو میں کتہ ہوں گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اسے یووی کی کول آئی اور اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے پوچھا تو یہ فوراں سے بھاگ نکلا زیاشی اور سومو دونوں ہی ان کی کنڈیشن کو سمجھ چکے تھے اور دل ہی دل میں ان پر ہسی آ رہی ہوتی ہے جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے پہنچائے آخر کار شینی اسے اپنی فیلنگز بتانے لگا کہ آج سے پہلے میں نے اے آئی ڈوگ بنانے کے علاوہ اور کسی چیز میں بھی انٹرسٹ نہیں لیا لیکن اب تو بار بار مجھے تمہارے خیال آ رہے ہیں میرا اس میں بھی دل نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے یووی اس کی فیلنگز جان کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور بدلے میں وہ اپنی فیلنگز بھی بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ بھی آج کل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اب تو شینی اسے بلکل بھی ویٹ نہیں ہوا اسے اپنی گرفرنڈ بننے کے لیے کہتا ہے جب اس نے ہاں کہا تو وہ فوراں اسے کس کرنے لگتا ہے فائنلی دونوں ریلیشنشپ میں آ گئے تھے اس مزے دار سے سین کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریس کے ایٹھ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں زیادہ شیز زینگیاو کی بنائی ہوئی اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا تو وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں یہ پینٹنگ پسند آئی اور وہ بولا کہ ہاں کیوں نہیں آخر تمہاری پینٹنگز ہوتی ہی اتنی اچھی ہے زینگیاو نے جواب دیا کہ مجھے لگا شاید تمہیں یہ پینٹنگ اس لیے پسند آئی کیونکہ یہ سومو کے بارے میں ہے زیادہ شی نے بتایا کہ ہم دونوں کپل ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جس پر وہ بولا کہ صرف نام کے کپل لیکن میں یہ بات دنیا کو بتانے سے نہیں ڈرتا کہ میں سومو کو لائک کرتا ہوں سومو کو بھوک لگی تھی تو وہ اس کے لیے کچھ بنانے کو چلا گیا اور جب تک واپس آیا تو سومو سو چکی تھی اس کے بعد وہ کیچن میں جا کر اپنا کام کرنے لگا تھوڑی دیر میں سومو بھی جا کر اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور یہ اس کے لیے بہت بیسٹ فیلنگز ہوتی ہے نیکس سین اگلی صبح آفیس کا دکھایا گیا اچانک سے ایک لڑکی سومو کے سامنے آگئی اور اسے ہیلو ہائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سومو ہی ہو نا مجھے شینی نے تمہاری پکچر دکھائی تھی اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے اپنا نام چیاونان بتایا اور یہ بھی کہ شینی میرا کزن ہے ہم دونوں ساتھ میں پلے بڑھے اس پوری کمپنی میں میں صرف آپ کو ہی پہچان پائی تو سوچا ہیلو ہائی کرلوں فیلحال مجھے کچھ ضروری کام ہے آئی ہوپ کہ ہماری ملکات ہوتی رہے گی آفٹر دیکھ جب سومو واش روم میں آئی تو کچھ لڑکیاں آپس میں ہی باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مس چیاونان ڈائریکٹر جیانگ کی فیملی فرینڈ ہے اور اس کی ایکس گر فرینڈ بھی یقیناً وہ ایب روڈ سے اس کے پیچھے واپس آئی ہوگی سومو کو سن کر جیلسی فیل ہونے لگی ان لڑکیوں کے جانے کے بعد فان جنگ بھی اس کے پیچھے آ کر اسے ٹونٹ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ ابھی بھی تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں تو اپنے بوئی فرینڈ کے پاس ہونا چاہیے نا کیونکہ مس چیاونان تم سے کہی زیادہ پیاری اور امیر ہے تو آسانی سے تمہارے بوئی فرینڈ کو دوبارہ سے اپنے وش میں کر لے گی فیلحال کے لیے تو سومو نے اسے قرارہ جواب دے دیا لیکن بات تو پریشانی کی ہی تھی نیکس سین میں وہ گھر بیٹھ کر زیاؤشی کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی اور وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اسے ڈائریکٹلی ہی پوچھ لوں ویسے تو مجھے اسے پوچھنے کا کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ ہم دونوں فیک ریلیشنشپ میں ہیں آفٹر ڈائٹ جب زیاؤشی پہنچا تو وہ باتوں ہی باتوں میں اسے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تب ہی سومو کو شیاونان کی کول آئی جو اسے کہہ رہی تھی کہ اگر زیاؤشی تمہارے پاس ہے تو پلیز اسے میری بات کروا دو بہت ضروری ہے اور جب اسے زیاؤشی کی بات ہوئی تو وہ فوراں اسے ملنے کے لیے چلا گیا یہ تو سومو کو اور بھی زیادہ برا لگا آفٹر ڈائٹ وہ یووی کو بھی اس بارے میں بتا رہی تھی کہ اگر اس نے مجھے نہیں بتایا تو میں اسے کیوں پوچھوں آخر ہم دونوں کا فیک ریلیشنشپ ہے نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا سومو نے دیکھا کہ زیاؤشی ساری رات گھر نہیں آیا اب تو دیرے دیرے کر کے وہ اور بھی زیادہ ڈسپوئنٹ ہوتی جا رہی تھی فائنلی آج پینٹنگ اگزیبیشن سے ہومسٹی کی پروموشن سٹارٹ ہو گئی تھی زینگ یاؤ بھی ٹائم سے پہنچایا تھا کچھ ہی دیر میں زیاؤشی بھی شیاؤنان کے ساتھ وہاں پہنچایا تھا یہاں سومو زینگ یاؤ کو چھوٹ لگنے سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اچانک سے زیاؤشی نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا نیکس سینگ میں واپس جاتے ہوئے دونوں ہی ایک دوسرے کو لے کر کافی زیادہ ڈسپوئنٹ لگ رہے تھے یہاں بھی سومو موقع دیکھ کر اسے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن اسے سوٹیبل موقع ہی نہیں ملا نیکس سینگ میں یووی اور شینی نے ان دونوں کو ساتھ میں پکنک پر بھلا لیا تھا کیونکہ ان دونوں کی 15 ڈیسک اینیورسری تھی جسے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے ان دونوں کو تو ان پر ہسی آ رہی ہوتی ہے لیکن اسی وجہ سے دونوں ابھی بھی کافی زیادہ سیڈ لگ رہے تھے اور کھل کر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھوڑی دیر میں وہاں پر شیاونان بھی اپنی دوستوں کے ساتھ پہنچائی ویسے تو یہ ایک اتفاق تاہ لیکن جب شینی نے اس کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہی انجوئے کرنے کے لیے کہا نیکس سینگ رات کا دکھایا گیا زیاوشی کوکنگ کرتے وقت شیاونان کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے چھو دیکھ کر یووی سومو سے پوچھنے لگی کہ یہ دونوں ہمیشہ ہی اتنے کلوز رہتے ہیں کیا اس نے بتایا کہ دونوں بچپن کے سویٹ ہارٹس ہیں تو پھر ان کے کلوز رہنے میں کیا ہی مسئلہ ہے حالانکہ وہ اس بات کو خود ہی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی آفٹر دائٹ سبھی لوگ شینی کے کھانے کی برائیا کر رہے تھے کہ اس کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں لیکن یووی اسے ڈیفینڈ کرتے وے بولی کہ خبردار اگر میرے بندے کو کسی نے برا کہا تو لڑکے ویسی بھی کوکنگ میں اتنے اچھے نہیں ہوتے جبکہ زیاوشی کے کھانے کی سب لوگ تعریف کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ یونیورسٹی لائف میں بھی ہمیشہ وہ اچھی کوکنگ کیا کرتا تھا سب اس ٹوڈنٹس کھانا کھانے کے لیے اس کے روح میں پہنچاتے تھے اسی طرح انڈ ڈرنگ کرتے ہوئے شیاونان نے زیاوشی کو ڈرنگ کرنے سے منع کیا چپکہ اس نے سومو کو لیکن پھر بھی سومو نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ ڈرنگ کر لیتی ہے یہ بات بھی اب زیاوشی کو کٹکنے لگی خیر وہ اس کے لیے شول لینے کو چلا گیا اور یہاں لڑکے آپس میں ہی بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کوکنگ تو شیاونان کی بھی بہت اچھی ہے زیاوشی کی طرح میرے خیال سے تو تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہو اور شیاونان بولی کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اس کی گرفرنڈ بھی بیٹی ہوئی ہے کیسی باتیں کر رہے ہو لیکن پھر بھی وہ لڑکا چپنا ہوا وہ کہتا ہے کہ زیاوشی نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ بہت سالوں سے کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے پر اس لڑکی نے کوئی ریسپونس نہیں دیا تب تک زیاوشی بھی واپس پہنچایا تھا وہ لڑکا سب کے سامنے ہی زیاوشی سے پوچھ لیتا ہے کہ تم نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا نا کہ تم کسی لڑکی سے پیار کرتے ہو اس پر زیاوشی نے بھی اسے ہاں کہا نیکس سین میں سب کے جانے کے بعد یووی سومو سے کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہیں کرو تم میرے ساتھ سو جانا اور شینی زیاوشی کے ساتھ یہ بات ادھر پیچھے شاو نین نے بھی سن لیتی اور پوچھنے لگی کہ یہ دونوں اکیلے کیوں سو رہے ہیں کیا یہ کپل نہیں اس پر یووی نے فوراں سے بہانہ لگا دیا کہ اصل میں میں اپنی دوست کو بہت مس کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات یہ میرے ساتھ سوئے تاکہ ہم بہت ساری باتیں کر سکے آفٹر درٹ اس نے شینی کو زیاوشی کے حوالے کر کے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا کیونکہ وہ ڈرنگ تھا اور خود سومو کو اپنے ساتھ لے گئی نیکس سین میں سومو کافی اداس لگ رہی تھی جب یووی نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ زیاوشی نے اپنی ڈاری میں لکھا تھا کہ وہ بہت سالوں سے کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے یقیناً وہ لڑکی شیاؤنا نہیں ہوگی اس پر یووی نے ڈریکٹلی اسے سوال کیا کہ کیا تم زیاوشی کو لائک کرتی ہو اگر نہیں تو پھر تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت چاہے وہ لڑکی جو کوئی بھی ہو سومو کو بھی ریالائز ہوا کہ ارے ہاں میں اس کی فیک گر فرنڈ ہوں تو بھلا مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت شاید بہت ٹائم سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں اس لئے ذرا عجیب لگ رہا تھا نیکسین میں پوری ٹیم ایک دوسری سٹی ایکزیبیشن کے لیے گئے تھے چہہاں سومو کو زیاوشی کی کال آئی اور پوچھ رہا تھا کہ تم سیفلی پہنچ گئی ہونا اور وہ بولی کہ ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا کہ ہم پہنچ گئے زیاوشی بولا کہ ابھی ابھی شیاؤنا نے بتایا یہ بات دوبارہ سے اسے سیٹ کر دیتی ہے تب تک زینگ یاؤ بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ آیا تھا روم تک جاتے ہوئے بھی وہ کافی زیادہ وریڈ لگ رہی تھی اور یہ بات ادھر زینگ یاؤ نے بھی نوٹس کی خیر اس ٹرپ کے دوران وہ سومو کا بہت سارا خیال رکھتا رہا اس کے بتائے بغیر ہی اس کے لیے فلو کی میڈیسن بھی لے آیا تھا اور کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کام سے ذرا ہٹ کر سومو نے بھی اچھے سے اس کا اپنے روم میں ویلکم کیا لیکن اسے پہلے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی بات ہو پاتی اچانک سے ہر چیز شیک کرنے لگی تھی اور ان دونوں کو ریالائز ہوا کہ یہ تو ارتھکوک ہو رہا ہے 28 فلور سے نیچے تک آنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس لیے دونوں ہی روم میں سائٹ پر جا کر چپ گئے دوسری طرف زیاؤشی نے ریڈیو پر یہ ارتھکوک کی نیوز سن لی تھی وہ فوراں سے سومو کو کال کرنے لگا انفورچونیٹلی اس نے کال ریسیو نہیں کی اب زیاؤشی فوراں سے اس کے پاس جانے لگتا ہے جیسے ہی وہ ان سب کے پاس پہنچا تو سومو کے بارے میں پوچھنے لگا جبکہ وہ لوگ بولے کہ سومو تو ہمیں کئی نظر ہی نہیں آئی شاید وہ اپنی روم میں ہوگی اور زینگ یاو بھی اس کے ساتھ ہی تھا سومو کے روم میں جانے سے پہلے ہی اسے شینی کی کال آئی کہ پلیس ذرا شیاؤنان کو جا کر دیکھ لو شاید ارتھکوک کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی نرویس ہو گئی ہے شیاؤنان بھی روم سے باہر چلی آئی اصل میں اس کا پاو مڑ گیا تھا زیاؤشی اس کی مدد کرنے لگا کہ تمہیں ہسپیٹل جانا چاہیے اور اس کے ساتھ چلنے لگا یہاں ایک بار پھر سے سومو نے اسے شیاؤنان کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور ان دونوں کے بیچ کی یہ مس انڈسٹینڈنگز تو دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی ایفن کہ شیاؤنان کو ٹیکسی میں بھی وہ خود بٹھا دیتا ہے اور سومو کے بارے میں اس نے ایک بار پوچھا تک نہیں تو سومو کو دکھ کیسے نہ ہوتا لیکن اب سومو بھی اسے اگنور کرتے ہوئے زینگ یاؤ کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی زیاؤشی نے بھی دیکھ لیا تھا اور اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ یہاں میں اس کے لیے آیا تھا اور اس نے کس طرح سے مجھے اگنور کیا رستے میں زینگ یاؤ نے سومو سے سوال کیا کہ تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیا ہے باقی سب کے ساتھ کل صبح کیوں نہیں چلی جاتی تو یہ بولی کیونکہ میں مزید یہاں پر نہیں رکنا چاہتی گھر پہنچ کر جیسے ہی زیاؤشی اس کے سامنے آیا تو سومو نے اسے روک لیا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں نیکس سینگ میں دونوں باہر چلے آئے تھے بات کرنے کے لیے اور سومو بولی کہ تمہیں کنڈیشن یاد ہے جو ہم نے یہ فیک ریلیشنشپ بنانے کے ٹائم پر رکھی تھی میرے خیال سے اب اسے فولو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے زیاؤشی کو سن کر بہت برا لگا وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی کسی اور پر کرش ہو گیا تو یہ ریلیشنشپ ختم ہو جائے گا فائنلی تم نے فیصلہ کر ہی لیا اس ریلیشنشپ کو ختم کرنے کا میں بھی تمہاری ڈیسیجن کی ریسپیکٹ کرتا ہوں یہ رشتہ آج اور یہی پر ختم ہوا ماف کرنا کہ میں نے خامخہ تمہیں اس فیک ریلیشنشپ میں باندھ کر تکلیف دی جو کہنے کے بعد دونوں ہی ڈیسپوائنٹ ہو کر آپیزٹ سائٹ پر چلنے لگتے ہیں کیونکہ کسی نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نیکس سین میں سومو نے اپنی پیکنگ کر لی تھی کیونکہ اب وہ زیاؤشی کے گھر میں بھی نہیں رہنا چاہتی جاتے جاتے وہ اس کی بلی سے ملتے ہوئے کہتی ہے کہ شاید ہم دونوں دوبارہ کبھی بھی نہ مل پائے جو کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی آفٹر درٹ یوں بھی اسے کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوا تم یہاں پر آ گئی ہو آج کل ویسی بھی میں فری ہوں تمہارے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر پاؤں گی اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ فیک ریلیشنشپ کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی تھا اب تم آرام سے موو اون بھی کر پاؤ گی سومو بھولی کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا شاید مجھے بھی اب اس طرح کے فیک ریلیشنشپ میں پڑھنے کے بجائے ریل لائف پر دھیان دینا چاہیے تب ہی اسے اس کی موم کی کول آئی جو کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اور زیوشی کو مس کر رہی ہوں کہاں ہے وہ میری بات کر آؤ اسے یہاں سومو نے بھی ڈائریکٹ لی ان کو بتا دیا کہ ہم دونوں نے بریک اپ کر لیا ہے یہ سن کر تو موم بھی شوکٹ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا تم دونوں کی بیچ میں لڑائی ہوئی ہے کیا دیکھو کپلز کے بیچ میں لڑائی ہوتی رہتی ہے لیکن ایسے بریک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ سومو بولی کہ موم ہم دونوں نے بریک اپ کر لیا ہے پلیز اب مجھے اور کچھ نہیں سننا یووی کو بھی سومو کے لیے برا لگ رہا تھا جس پر وہ بولی کہ ایسے مت دیکھو مجھے میں بلکل ٹھیک ہوں نیکس سین میں یووی نے یہ بات شینی کو بھی بتائی کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں پر اس کے چہرے سے میں بتا سکتی تھی کہ وہ کتنی ڈپریس ہے شینی بولا لیکن اس کے بریک اپ میں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو ان کا پرائیویٹ میٹر ہے ہا لیکن ہم اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے تاکہ وہ بیٹر فیل کرے چلا اب ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے باہر ووک کر کے آئے جاتے ہوئے شینی نے اسے ایک موٹی سی جیکٹ پہنا دی تاکہ اسے تھنڈ نہ لگے اور باہر آ کر ایک سمارٹ ووچ دے دیتا ہے جو کہ ہرٹ بیٹ کے ریٹ کو میر کر سکتی تھی یہاں اچانک سے جب شینی نے اسے اپنی طرف کھینچا بائی سائیکل سے بچانے کے لیے تو اس کی ہرٹ بیٹ تیز ہو گئی یہ شینی کو بہت کیوٹ لگا کہ میرے قریب آنے سے تمہاری ہرٹ بیٹ تیز ہوتی ہے جو بھی تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی جس پر شینی اسے کس کرنے لگا آخر کار وہ بھی مان گئی تھی اور شینی کو حق کر دیا شینی کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ مومنٹس میری زندگی کے سب سے اہم مومنٹس ہیں نیکس سین میں سومو کو دکھایا گیا زینگ یاؤ نے اسے اپنے ساتھ ایک مووی دیکھنے کے لیے بلایا تھا دونوں ہی ساتھ میں ٹریٹر میں انٹر ہو گئے مووی دیکھنے کے دوران سومو نے نوٹس کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف زینگ یاؤ کا پلین ہے سومو سے اپنی فیلنگز کنفیس کرنے کا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے ٹینتھ اپیسوڈ کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اپیسوڈ کے شروعات میں یو وی سومو سے پوچھ رہی تھی کہ کیا سچ میں زینگ یاؤ نے تم سے اپنی فیلنگز کنفیس کی یار جلدی جلدی بتاؤ نا شین یہ نہیں سن رہا وہ تو سو رہا ہوگا تب ہی شین یہ بھی جلدی سے باہر آتے ہوئے کہتا ہے کہ کس نے فیلنگز کنفیس کی پلیز مجھے بھی بتاؤ بیچاری سومو کو تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا وہ کہنے لگی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے بس ساتھ میں مووی دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا تھا اور ویسے بھی اگر وہ مجھ سے اپنی فیلنگز کنفیس کر بھی دیتا تب بھی میں اسے ریجیکٹ ہی کرتی نیکس سین میں شین یہ نے یہ بات زیاوشی کو بتا دی تھی جو سن کر تو وہ کافی زیادہ سیڈ ہو گیا لیکن جب شین یہ نے ذرا اسے کلیر کیا کہ سومو نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے اب زیاوشی کی جان میں بھی ذرا جان آئی وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے سومو سے ملنے کے لیے جانا چاہیے وہ اٹھ کر جانے ہی لگاتا کہ تب ہی اسے ایک کال آئی نا چاہتے وہ بھی اسے ایبروڈ جانا پڑا نیکس سین میں سومو آفیس جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے اس کی موم کی کال آئی کہ میں نے تمہارے لیے ایک نئے بلائن ڈیٹ ڈونڈ لیا چونکہ سننے کے موڈ میں تو وہ بلکل بھی نہیں تھی آفٹر دیٹ جب وہ آفیس پہنچی تو کچھ کلیگز آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ میں شیاونہ نے ایبروڈ چلی گئی کیونکہ ان کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے فوق کیا نام تا اس کا ڈائریکٹر جیان ہاں اسی صحیح ہونے والی ہے سومو تو یہ سن کر کافی زیادہ سیڈ ہو گئی تھی تب ہی اسے یو وی کی کال آئی کہ ہم نے ایک سیلیبریشن پارٹی رکھی ہے کیونکہ شینی کی اے آئی ریسرچ کمپریٹ ہو چکی تم پلیز آ جانا کیونکہ زیوشی اے بروڈ جا چکا ہے تو تمہیں تو لازمی آنا ہوگا اب تو اس کا یہ شک یقین میں بدل گیا نیکس سین میں وہ سیلیبریشن پارٹی کے لیے پہنچ آئی تھی شینی اٹھ کر زیوشی کو کال کرنے لگا اور ادھر یو وی نے نوٹس کیا کہ سومو کافی زیادہ سیڈ لگ رہی ہے وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ زیوشی اے بروڈ جا کر انگیجمنٹ کرنے والا ہے جبکہ میری موم بھی مجھے دوبارہ سے بلائنڈ ایٹ کے لیے فورس کرنے لگی ہے اب تو شاید مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ میری شادی کس سے ہو ادھر شینی زیوشی کو اپنے سکسیس کی کہانیاں سنا رہا تھا جبکہ اس کی نظریں صرف سومو پر ہٹی کی رہی وہ دیکھ رہا تھا کہ سومو اتنی وریڈ لگ رہی ہے نیکس سین میں سومو موم کے بتائے ہوئے بلائنڈ ایٹ سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن فورچونیٹلی جب اس نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ زیوشی ہی تھا اسے دیکھ کر تو حیران ہو گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تم یہاں تمہاری انگیجمنٹ شاونن کے ساتھ نہیں ہوئی کیا کیونکہ تم دونوں ہی ایبروڈ گئے تھے نا اب زیوشی بھی ساری کہانی سمجھ چکا تھا اور کلیر کرتے ہوئے بولا کہ نہیں ہم دونوں تو صرف دوست ہے اس کی انگیجمنٹ مجھ سے نہیں بلکہ ڈائریکٹر چیانگ سے ہوئی ہے اس رات میں جلدی میں اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ شیونن کی موم کی طبیعتہ چارنگ سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میں تمہیں ایکسپلین بھی نہیں کر پایا سومو بولی کہ تمہیں ایکسپلین کرنی کی ضرورت بھی نہیں تھی اب اگر تم بلائنڈ ایٹ پر اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں دوبارہ سے فیک ریلیشنشپ کے لیے کوئی لڑکی چاہیے تو نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ ہی انرجی کیونکہ میں ڈائریکٹلی شادی کرنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے جانے لگی چبکہ زیاؤشی نے اسے روک لیا کہ ہم دونوں کل ہی شادی کر لیں گے نیکس سین میں دونوں اپنا میرے سرٹیفیکیٹ بنوانے کے لیے تیار ہو رہے تھے فائنلی میرے سرٹیفیکیٹ بنوانے کے بعد دونوں ہزبنڈ وائیو بن گئے نیکس سین میں سومو اس کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور یوی اسے کہتی ہے کہ تم دونوں کا فیک ریلیشنشیپ ریل میں بدل گیا چبکہ یہ بولی کہ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس سے شادی کرتی ادھر زیاؤشی کی بلی نے بیٹ پر پی کر کے چادر کو گندہ کر دیا تھا اب وہ چادر سمیٹ لیتا ہے ادھر سومو دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا اب ہم دونوں کو ساتھ میں سونا پڑے گا خواب و خیالوں میں تو وہ کافی دور تک چلی گئی زیاؤشی سے کہنے لگی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے دیکھو مجھے بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں زیاؤشی بولا کہ ایکسپیرینس تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن کرنا تو پڑے گا نا چلو ہم ویڈیو ہی دیکھ لیتے ہیں اصل میں دونوں ہی کچھ الگ الگ سوچ رہے تھے سومو بولی کہ چھی اس طرح کی ویڈیوز تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی لیکن زیاؤشی کہہ رہا تھا کہ کبھی نہیں دیکھی تو آج دیکھ لو ایڈ دا اینڈ جب اس نے ویڈیو میں بلی کی آواز سنی تو فوراں سے پوچھنے لگی کہ تم اس ویڈیو کی بات کر رہے تھے نہیں میرا مطلب کہ یہ تو تم اکیلے بھی کر سکتے ہو نا مجھے نیند آ رہی ہے اور فوراں وہاں سے بھاگ نکلی زیاؤشی کو بھی اس پر ہسی آ رہی تھی نیکس سین میں زیاؤشی اسے آفیس ڈروپ کرنے کے لیے آتا ہے اور تب ہی سومو نے دیکھا کہ اس کی ٹائی ذرا ٹھیک سے نہیں لگی ہوئی گاڑی سے اتر کر وہ باہر سے ہی اس کی ٹائی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ادھر یاو یاو اور اس کے ایک اور کلیک نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ دن دہارے یہاں پر کسنگ کر رہے ہیں اب ایسا کیسے ہوتا کہ وہ لوگ اس بارے میں سپروائزر لیاو کو نہ بتاتے جلدی جلدی سے پکچر کلک کر کے نیکس سین میں سپروائزر لیاو کو بھی بتا رہے تھے اور چوری چپے ہی سومو پر ہس رہے ہوتے ہیں نیکس سین میں زینگ یاو کو دکھایا گیا اس نے اپنی ساری پینٹنگز کو بیچ کر اس کا پیسہ آنات حاشم کو ڈونیٹ کر دیا اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ بولا کہ میری ایک دوست نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں لوگوں کو فری میں دے کر ان سے بدلے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کے جانے کے بعد زینگ یاو نے اپنے پاس صرف ایک ہی پینٹنگ چھوڑ رکھی تھی جس میں کہ اس نے سومو کو ڈرا کیا تھا پھر وہ اسی کو ہی لے کر اپنے شہر واپس جانے لگا اس نے سومو سے اپنی فیلنگز اس لیے کنفیس نہیں کی کیونکہ وہ اس کے دل میں زیاؤشی کے لیے فیلنگز کو دیکھ چکا تھا ادھر سومو ابھی تک آفیس میں بیٹھ کر آور ٹائم کر رہی تھی تب ہی اسے زینگ یاو کا میسج آیا کہ میں اپنے شہر واپس جا رہا ہوں تمہارا کنٹیکٹ ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہے جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی تو مجھے بتا دیا کرنا اسی دوران سومو کو زیاؤشی کے دوست کی کول آئی کہ زیاؤشی کافی زیادہ ڈرنگ ہو چکا ہے اور وہ زید کر رہا ہے کہ صرف اپنی وائف کے ساتھ ہی جائے گا تو اس پر سومو فوراں سے اسے لینے کے لیے پہنچ گئی دوست لوگوں نے بتایا کہ ہم تو اسے گھر چھوڑنا چاہ رہے تھے پر یہ زید کر رہا تھا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ہی جاؤں گا زیاؤشی سومو کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اسے حق کر دیتا ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد سومو ہی اسے سنبھالنے لگی اور گاڑی میں بٹھا کر اسے خود ہی ڈرائیو کر کے واپس لے آئی بیٹ پر لٹا دینے کے بعد زیاؤشی اسے خود سے دور جانے نہیں دے رہا تھا اپنے پاس رہنے کے لیے کہا اس کا ہاتھ پکڑ لیا چیز پر سومو بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی یہاں تو سومو بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی تھی اسے کس کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک سے خود کو ہوش ملا کر اس کے روم سے باہر بھاگ گئی نیکس سین اگلی صبح آفیس کا دکھایا گیا چہہاں فان جنگ کو جوب سے فائر کر دیا گیا تھا کیونکہ سپروائزر کو پتا چل چکا کہ کتنی ساری کولیبریشنز نہ ہونے کی پیچھے اس کا ہاتھ ہے اس کے جانے پر تو سبھی لوگ کافی زیادہ خوش تھے خیر اس کے جانے کے بعد یاو یاو نے سومو سے سوال کیا کہ نیوئر کی سیلیبریشن تو تم یقیناً اپنے ہزبن کے ساتھ ہی کرو گی جس پر سومو نے بتایا کہ نہیں اس بار کی نیوئر سیلیبریشن میں اپنے پیرنس کے ساتھ ہی کروں گی اور یہ ہم دونوں کا مل کے فیصلہ ہے دوسری طرف یووی کو دکھایا گیا اسے اس کے ڈیڈ کی کول آئی جس نے اچانک سے بری خبر سنائی کہ تمہاری موم کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے میں اسے شہر لے آیا ہوں یہاں اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا شینی اس کی یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر فوراں سے اسے سنبھالنے لگا اور یقین دلاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہوں نہ تمہارے ساتھ پھر اسے اپنی موم کے پاس ہسپیٹل لے گیا شام کو واپس آنے کے بعد شینی یووی کو حسلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک تمہاری موم ہسپیٹلائز ہے تم ان کا خیال رکھو تمہارے جتنے بھی کام ہے ان کو میں اچھے سے دیکھ لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے بعد یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے شینی اس کے سارے کاموں کا خیال رکھتا رہا اسے کھانا بنا کر دیا کرتا ایڈیٹر سے کیا بات کرنی ہے فینس کو کیسا ریپلائے دینا ہے اور سکرپٹ میں کیا کیا چینجز کرنی ہے اس سب کے لیے اس نے نوٹس بنا لیے تھے جبکہ یووی کو روز روز اپنی موم کے پاس ہسپیٹل جانا پڑتا اسے اپنا کام کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ایک دن جب وہ ہسپیٹل سے واپس آئی تو شینی سو چکا تھا یووی نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈائری اٹھائی اور دیکھا کہ شینی نے اس کے سارے امپورٹنٹ کام اس ڈائری میں لکھ رکے ہیں یہ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ہر ٹچنگ تھا جیسے ہی شینی نین سے اٹھا تو اس نے اسے حق کر دیا اس کا شکریہ داکیا اور کہتی ہے کہ شینی کیا ہم دونوں شادی کریں یہ سن کر تو شینی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا اگلی صوبہ دونوں نے زیوشی اور سومو کو بھی بلا لیا تھا جس پر وہ بولے کہ کیا ہوا اب کوئی اور انیورسری سیلیبریٹ کرنے والے ہو گیا شرماتے شرماتے اپنی شادی کے بارے میں اناؤنس کر ہی دیا جو سن کر زیوشی اور سومو بھی ان کے لیے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں فیسے تو ان پر ہسی بھی کافی آ رہی تھی اس کے بعد ڈرنگ کرتے ہوئے شان تک یہیں پر بیٹھ کر ساتھ میں انجوئے کرتے رہے کبھی پکچرز کلک کرتے کبھی ایک دوسرے کو بلی کرتے یووی اور شینی درنگ ہو چکے تھے جو کہ ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہنا چاہتے اس لیے ایک ہی روم میں جا کر سو گئے چبکہ ادھر ان دونوں ہزبنڈ وائف کو بھی آج ایک ہی روم میں سونا پڑا سومو بولی کہ یووی سوتے ہوئے ٹانگیں مارتی ہے کہیں وہ شینی کو نیچے نہ گرا دے زیادہ شی نے بتایا کہ فکر مت کرو شینی کبھی یہی حال ہے چبکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو حق کر کے مزے سے سوئے تھے ہاں لیکن آدھی رات کو زیادہ شی نے دیکھا کہ سوتے ہوئے ٹانگیں مارنے میں تو سومو بھی کچھ پیچھے نہیں اگلی صبح جب سومو نے خود کو اسے ایسے لپٹے ہوئے دیکھا تو وہ شرما رہی ہوتی ہے جبکہ زیادہ شی بھی کچھ کہے بغیر اٹھ کر وہاں سے باہر چلا آیا آفٹر دیٹ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر مزے سے ناشتہ کرتے ہیں اسی دوران زیادہ شی کو کسی کی کال آ رہی تھی جو وہ رسیو بھی نہیں کرتا اور ساتھی اسے میسج کر کے بتایا کیا اندہ مجھے کال مت کرنا اس کے بعد سومو کو آفیس میں دکھایا گیا آلموسٹ اس کا سارا کام ختم ہو چکا اور زیادہ شی کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے بار بار کال کرتی رہی جبکہ اس کا کچھ بھی آتا پتا نہیں چلتا اس لیے وہ خود ہی گھر آ گئی اور یہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ زیادہ شی تو بے حال ہو کر بیٹ پر پڑا ہوا ہے اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا تو سومو اس کو سنبھالنے لگی اسے ٹنڈے پانی کی پٹیا کرتی ہے اور ساری رات اس کے ساتھ جاگی رہی اگلی صبح اب وہ کافی بیٹر فیل کر رہا تھا سومو نے اس کے لیے بریک فاسٹ میں بہت کچھ بنایا ہے اور بہت اچھا بھی بنایا تھا فیسے تو اسے کوکنگ کرنا بلکل بھی نہیں آتا اس کے بعد دونوں ساتھ میں بیٹھ کر بریک فاسٹ کرتے ہیں اور سومو آج اسے آفیس جانے سے منع کر رہی تھی کہ آج گھر میں رہ کر ریسٹ کر لو اس کے بعد زیادہ شی کے ڈیڈ کو دکھایا گیا جسے کافی غصہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکا میری کول ریسیو کیوں نہیں کر رہا لیکن زیادہ شی کو دیکھ کر اسے اچھے سے پیش آتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے زیادہ شی بولا کہ آپ کو دوبارہ سے جوا کھیلنا ہوگا میں آپ کو بہت سارے پیسے دے چکا ہوں لیکن اب میں آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں دوں گا بائے چانس یہاں سومو نے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا تھا جہاں ڈیڈ اسے پیچھے کی طرف پش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہو میں نے تمہیں اتنے سالوں پالا پوسا اور اب تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کروگے اس کے جواب میں زیادہ شی بولا موم کا یہ بریسلٹ ہے اگر تمہیں یہ چاہیے تو پھر مجھے پیسے دے دو موم کا یہ بریسلٹ دیکھ کر زیادہ شی بھی مجبور ہو گیا تھا ان کو پیسے دینے کے لیے پھر انہیں پیسے دیکھ کر ان سے وہ موم کا بریسلٹ واپس لے لیتا ہے سومو کو یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ شی کے لیے بہت زیادہ برا لگا اس کے بعد وہ زیادہ شی کی آنٹی کو کال کر کے ان سے اس بارے میں پوچھ لیتی ہے کہ آج میں نے زیادہ شی اور اس کے ڈیڈ کو ساتھ میں دیکھا لیکن وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے روڈلی بات کر رہے تھے جس پر آنٹی نے پوری بات بتائی کہ اصل میں زیادہ شی کے ڈیڈ ہمیشہ اس کی موم کو مارتے پیٹھتے آج دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے علاوہ اسے کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی پہلے تو زیادہ شی چھوٹا تھا اور کورنر میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھتا رہتا آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوا تو موم کو بچانے کے لیے ڈیڈ کی مار خود کھا لیا کرتا ایون کہ ایک بار تو ڈیڈ نے اس کا ہاتھ تک توڑ دیا تھا اسی دوران اس کی موم بہت زیادہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چل بسی اور اس بیچارے کو اپنے سارے کام لیفٹ ہینڈ سے خود کرنے پڑے یہ سب کچھ سن کر سومو کو بہت زیادہ برا لگا اور اسے یاد آیا کہ اچھا تو تو اس لیے زیاؤشی کو سکول لائف میں اپنا لیفٹ والا ہینڈ یوز کرنے کی عادت ہو گئی تھی اور رائٹ والے کو زیادہ یوز نہیں کرتا تھا آفٹر دیٹ گھر آ کر زیاؤشی کو دیکھتے ساتھ ہی اس نے حق کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں جانتی ہوں ہیپی فیملی بننا اتنا آسان نہیں لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی زیاؤشی کو بھی اس کا یہ کہنا اچھا لگا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا اپیسوڈ کے شروعات میں سومو زیادہ سے زیادہ ٹائم زیاؤشی کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی اس کا یہ بدلہ ہوا بیہیوئر دیکھ کر سمجھ گیا اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا میری آنٹی نے مجھے تمہارے سامنے کوئی بیچارہ سا لڑکا ایکسپلین کیا ہے کیا اتنا کچھ بھی سیریس نہیں تھا بس گوٹ چاہتے تھے کہ میں ذرا ڈیفرنٹ لائف کو ایکسپیرینس کروں جو میں نے کر لیا گرا دیا تھا اور جب سومو نے جا کر دیکھا تو اس میں سکول ٹائم کی میکزین بھی تھی یہ دیکھ کر تو وہ سچ میں بہت حیران ہو گئی دوسری طرف سے زیاؤشی بھی پہنچایا تھا جو سومو کے ہاتھ میں وہ میکزین دیکھ لیتا ہے سومو بھی اسے پوچھنے لگی کہ ہمارے سکول ٹائم کا میکزین ابھی بھی تمہارے پاس ہے اور تم نے اس پر یہ ڈیٹس کیوں لکھ رکھی ہے زیاؤشی بھولا کہ تم کتنی بلکڑ ہو یہ وہ ڈیٹ ہے جب ہم دونوں پہلی بار ملیتے ساتھی ہمیں فلیش بیک سے آج سے دس سال پہلے کا سین دکھایا گیا شینی زیاؤشی کے ساتھ آتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا آج ڈیڈ نے پھر سے تمہیں مارا آخر یہ کب تک چلے گا ہم پولیس ریپورٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا تب ہی اچانک سے اس کے زخمی ہاتھ کے ساتھ سومو ٹکرا گئی تھی جو فوراں اسے سوری کرتی ہے لیکن زیاؤشی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا نائریٹڈ وائس میں وہ سومو کو بتا رہا تھا کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں اس گائل بلی کا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تو پتہ نہیں کیوں مجھے بھی چیزوں کا خیال رکھنے کا شوق ہوا جاتے جاتے زیاؤشی نے سومو کے بیک پر لگا ہوا ٹیڈی بیر دیکھ لیا تھا اگلی ملاقات ان دونوں کی سپر مارکیٹ میں ہوئی جس پر بھی زیاؤشی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی ہم دونوں کی ملاقات دوبارہ سے کیسے نائریٹڈ وائس میں وہ سومو کو بتاتا ہے کہ اس وقت میں تم سے بات بھی کرنا چاہتا تھا تم سے اس بلی کا حال بھی پوچھنا چاہتا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں چاہتا تھا اس کے بعد وہ سومو کی کلاس کا ہی نیو سٹوڈنٹ بن کر آیا اور قسمت سے اس کی ڈیسک میٹ بھی کوئی اور نہیں بلکہ سومو ہی بنی جو اسے بہت اچھے سے پیش آتے ہوئے کہتی ہے کہ فیلحال تمہارے پاس بکس نہیں ہوں گی تو ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں لیکن زیاؤشی پھر بھی اسے اچھے سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے اسی لیے ہی تو سومو کو وہ ہمیشہ روڈ لگتا تھا آفٹر درد زیاؤشی نے دیکھا کہ لیٹ آنے والے بچوں کو ٹیچر بری طرح سے ڈانٹ رہے ہیں تو اس نے سومو کو وہی پر روک دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ تم بہت زیادہ لیٹ ہو اس لیے تم اندر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اسے اس ڈانٹ سے بچانا چاہتا تھا کلاس میں بھی جب سومو کو میٹس کے کوئی کوششن سمجھ میں نہیں آتے تھے تو زیاؤشی ٹیچر کو بلا کر ان سے کہتا تھا کہ سر کیا پلیز آپ مجھے یہ کوششن سمجھا دیں گے اس طرح سے سومو کو بھی سمجھ میں آ جاتے دن بہ دن اس کے گریٹس اچھے ہونے لگ گئے تھے یہی تو وہ خوشی تھی جو زیاؤشی اس کے فیس پر دیکھنا چاہتا تھا چاہے وہ ڈاریکلی اسے بلکل بھی بات نہیں کرتا ایک بار ٹیچر نے زیاؤشی کی سیٹ چینج کروا کر اسے فرنٹ پر بٹا دیا تھا اور ادھر سومو کو اپنا نیا ڈیسک میٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگا تو زیاؤشی نے ٹیچر سے ریکویسٹ کی کہ ٹیچر کیا سومو بھی میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اس پر سومو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اسے کہتی ہے کہ مطلب پوری کلاس میں ڈیسک میٹ بنانے کے لیے تمہیں میپ پسند آئی زیاؤشی بولا کہ تم کلاس میں ہر وقت سوتھی رہتی ہو میرے لیے زیادہ مصیبتیں نہیں بناتی میں نے بس اس لیے تمہیں چونا نیکس سین میں سومو نے سکول کے میکزین میں ایک پوائن پمبلش کروای تھی جس کا نام اس نے ایکس ایکس ہوریجن رکھا تھا یعنی کہ سومو اور زیادہ شی دونوں کا نام ایکس سے ہی بنتا ہے اب زیادہ شی میں بھی تھوڑی سی ہمت آ گئی تھی وہ ایک چٹی پر اپنی ساری فیلنگز لکھ کر اسے اپنا ہومورک چاپنے کے لیے دے دیتا ہے خود وہ پانی بننے کے لیے چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اسے امید تھی کہ سومو نے وہ چٹی پڑھ لی ہوگی اسے پوچھنے لگا کہ کیا تم نے یہ پوری نوٹ بک پڑھی وہ بولی کہ ہاں میں نے پڑھ لی ایسا بھی کیا مسئلہ ہے اس میں زیادہ شی کو لگا کہ سومو نے میری فیلنگز کو ریجیٹ کر دیا فرنہ تو یہ مجھے کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتی لٹکا ہوا مولے کر وہ گھر واپس آ رہا تھا کہ تب ہی اسے آنٹی کی کول آئی جو اسے اپنے ساتھ بروڈ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ زیادہ شی کے سکول کا آخری دن تھا فلیش بیک سے ہم دیکھتے ہیں کہ سومو اس چٹی کو اس لیے نہیں پڑھ پائی کیونکہ وہ نوٹ بک نیچے گر گئی تھی جس میں سے وہ چٹی بھی ہوا کی وجہ سے اڑ گئی پریزنٹ میں زیادہ شی سومو کو بتا رہا تھا کہ تم نے اپنے پوئیم میں لکھا تھا کہ لائف ایک سائیکل ہے اور کبھی نہ کبھی ہم واپس اپنے اوریجن پر ضرور آتے ہیں اس لیے میری فیلنگز تمہاری لیے کبھی بھی کم نہیں ہوئی کیونکہ میرا اوریجن تو تم ہی تھی تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو کیا تم کچھ نہیں بولوگی سومو نے بتایا کہ یووی مجھے کہتی رہی کہ میں تمہیں لائک کرنے لگی ہوں لیکن میں اس بات کو ڈینائے کرتی رہی صرف اور صرف اس جڑ سے کہ کہیں میرا پیار ایک طرف نہ ہو لیکن شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا یہ سن کر اب زیاشی فورم سے اس کے قریب آ کر اسے کیس کرنے لگا دونوں کی ہی یہ فرسٹ کیس تھی اور اس طرح ان دونوں کی لائف کمپلیٹ ہو گئی دوسری طرف وہ ایکس ایکس اوریجن جب یووی نے دیکھا تو اس کے اور شنیے کی بیچ میں بحث چڑ گئی کہ اس کا کیا مطلب ہوگا آخر کارون دونوں نے شرط رکھ لی کہ جو بھی اسے جیت گیا وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم دونوں کی ویڈنگ فوٹوز کی سٹائل کی ہونی ہے یہی جاننے کے لیے وہ دونوں زیاوشی اور سومو کے گھر پہنچائے تھے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اب ہزبنڈ وائف کی طرح کافی لوی ڈوی ریئٹ کر رہے تھے ان دونوں نے بھی انہیں کسنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور کہتے ہیں کہ لگے رہو ایسے سمجھو جیسے ہم یہاں پر اگزسٹ ہی نہیں کرتے خیر اس کے بعد سومو نے یووی کو پوری بات بتائی کہ اصل میں زیاوشی مجھے سکول لائف سے پسند کرتا ہے یووی بھی سن کر کافی زیادہ خوش تھی کہ ارے تم دونوں کی ارینج میریج تو لیو میریج میں بدل گئی ادھر زیاوشی شنی سے کہہ رہا تھا کہ کچھ دینوں کے لیے میں اپنے پرانے گھر واپس جا رہا ہوں اپنی موم کا سارا سامان واپس لانے کے لیے تب تک تم پلیز میری بلی کو فیڈ کرنے کے لیے آتے رہنا چاروں نے ڈینر بھی ساتھ بیٹھ کر کیا یووی اور شنی بتا رہے تھے کہ ہم دونوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم دونوں اپنی شادی دم دام سے کریں گے کوئی بھی فانکشن میس نہیں ہونا چاہیے نیکس سین میں گھر آ کر دونوں ہی اپنی شادی کے فانکشنز اور ڈیٹس کو ڈیسائٹ کر رہے تھے لیکن یہ کامی دونوں کے لیے کافی زیادہ مشکل تھا آخر کار یووی کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم شادی کو کینسل ہی کر دیں یہ سن کر تو بیچارہ شنی بڑک جاتا ہے کہ کیا آپ تمہیں مجھ سے شادی کرنے کے فیصلے پر افسوس ہو رہا ہے یووی بولی کہ ایسا نہیں ہے اللو میری بات تو سنو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں سیمپل سی شادی کر لیں گے اور باقی کا پیسہ ہم دنیا گومنے میں لگا دیں گے ساتھ ہی اچھی جگہ میں ویڈنگ فوٹو شوٹ بھی کروا لیں گے یہ والا آئیڈیا شنی کو بھی اچھا لگا وہ کہتا ہے کہ ہاں ہماری ویڈنگ فوٹوز اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی ہم پر پراؤٹ فیل کریں نیکس سین میں زیوشی اور سومو اس کے پرانے گھر میں آ گئے تھے اس کی موم کا سامان لینے کے لیے اسی دوران ان دونوں کو ایک گرینڈ ماں نے دیکھ لیا چونکہ زیوشی کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھی کہ اتنے سالوں کے بعد میں نے تمہیں دیکھا ہے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ واپس چلی گئی تھی ادھر زیوشی نے بھی اپنی موم کا سارا سامان سمیٹ لیا تھا جس میں کے ایک فوٹو ایلبم بھی ہوتی ہے سومو بولی کہ کیا میں اسے اوپن کر کے دیکھ سکتی ہوں تب ہی دور بیل بجی دوبارہ سے وہ گرینڈ ماں آئی چونکہ ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آئی تھی سومو کے ہاتھ میں ایلبم دیکھ کر وہ بتاتی ہے کہ زیوشی کی موم کی زیادہ تر پکچرز میں نے ہی کلک کی ہے سومو پکچر میں زیوشی کی موم کا پکڑا ہوا کیک دے کر کہتی ہے کہ بچپر میں یہ میرا فیورٹ کیک تھا اور یہ سٹریٹ مجھے اتنی جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے یہ سنکر گرینڈ ماں بولی کہ تب ہی تو میں کہوں کہ تم مجھے اتنی جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہو اس دن ہم ملے ہی تو تھے ساتھی ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا گیا اس دن زیوشی کی برتڑے تھی اس کی موم اس کے لیے کیک لینا چاہتی تھی لیکن ساری دکانیں بند ہو چکی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ زیادہ دور جا بھی نہیں سکتی تب ہی ان کو سومو نظر آئی اس کے ہاتھ میں کیک دیکھ کر اسے پوچھنے لگے کہ یہ کیک تم نے کہاں سے لیا سومو نے بتایا کہ آنٹی وہ سامنے والی بیکری سے لیکن اب تو وہ بند ہو چکی جو کہہ کر یہ جانے لگی زیوشی کی موم کافی زیادہ سیڈ ہو گئی تھی وہ کہتی ہے کہ اگر اس بار میں اسے برتڑے پر کیک نہیں دے پائی تو پتہ نہیں اس کے اگلے برتڑے پر میں ہوں گی بھی کہ نہیں یہ بات جب سومو نے سنی تو وہ اپنا کیک ان کو پکڑا دیتی ہے کہ آنٹی آپ اپنے بیٹی کی برتڑے سیلیبریٹ کر لے ویسے بھی میرا کیک کھانے کو دل نہیں کر رہا زبردستی انہیں پکڑا کر وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی گرینڈما زیوشی کی موم سے کہتی ہے کہ اب تو خوش ہو نا چلو کھڑی ہو جو میں کیک کے ساتھ تمہاری پکچر کلک کر لوں اور پکچر کے بیچ میں سومو بھی پیچھے سے آ گئی تھی پریزنٹ میں سومو زیوشی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں اس بات کا دکھتا نہ کہ تمہاری موم نے مجھے نہیں دیکھا اب تو تمہارا یہ ریگرٹ بھی ختم ہو گیا اور تمہارے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں نیکس سین میں دونوں باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ تب ہی یو بھی روتے ہوئے آ کر سومو کو حق کر دیتی ہے وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا کیا شینی نے تمہیں بھولی کیا مجھے کچھ بتاؤ تو سہی آفٹر درٹ یو بھی بتا رہی تھی کہ شینی مجھ سے لگائی ہوئی شرط کو ہار گیا لیکن اب وہ اس بات کو مان بھی نہیں رہا دیکھو میں اسے نراز ہو کر آئی ہوں اور اس نے ابھی تک ایک بار بھی کال کر کے نہیں پوچھا سومو اسے کام ڈاؤن کر کے کچھ دن اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کے بعد سومو اور زیوشی کا جینا حرام ہو گیا وہ دونوں جب بھی ساتھ میں رومنٹک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی یووی بیچ میں ٹپک پڑتی اور سومو کو وہاں سے اپنے ساتھ لے جاتی نہ تو دونوں اکیلے روم میں سو پا رہے تھے نہ ایک ساتھ کچھن میں ٹائم سپنڈ کر سکتے تھے اور نہ ہی لیوینگ روم میں آخر کار تو سومو کافی زیادہ تنگ آ گئی تھی فکہ کہتی ہے کہ ہم دونوں میرڈ ہے لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے چوری چپے کوئی افیر چلا رہے ہو یہاں بھی دونوں ایک سویٹ سی کس کرنے والے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں یووی کی آواز آ گئی اب تو دونوں کافی زیادہ تنگ ہو چکے تھے اور اگلی صبح اسے شینی کے پاس واپس لے آئے شینی نے بتایا کہ یار میں نے اسے منانے کی کتنی کوشش کی کتنی ساری کالز کی پر اس نے مجھے ہر جگہ سے بلوک کر دیا ہے پر زیوشی بولا کہ چلا اب جو بھی ہوا اسے چھوڑو اور اسے مناؤ ہمارے سامنے اب کی بار شینی نے یووی سے وعدہ کر لیا کہ جیسا تم کہو گی سب کچھ بلکل ویسا ہی ہوگا چاہے ہماری ویڈنگ کو یا ہماری ویڈنگ کی فوٹو شوٹ کو لے کر آخر کار یووی بھی مان جاتی ہے اور وہ دونوں بھی سکون سے گھر واپس لوٹ آئے اور وہ والی سویٹ کس جو یووی کے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پائی وہ فائنلی اب ہو جاتی ہے نیکس سین میں یووی شینی کا ہاتھ نہیں پکڑ رہی تھی تو وہ بولا کہ یار تم ابھی بھی مجھ سے نراز ہو کیا میں کہتو رہا ہوں کہ جیسا تم کہو گی سب کچھ بلکل ویسا ہی ہوگا یووی بولی کہ سٹوپڈ تمہارے ہاتھ تھنڈے تھے میں اس لیے نہیں پکڑ پائی اب تو وہ اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی کہ جیسا تم کہو گے ہم ویسے ہی ویڈنگ فوٹو شوٹ کروالیں گے لیکن نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شینی یووی کی بات مان کر ایک موٹا سا کوسٹیوم پہن لیتا ہے اپنی ویڈنگ فوٹو شوٹ کے لیے دونوں نے ہی اس شوٹ کو کافی زیادہ انجوئے کیا اس کے بعد شینی کی رائے کا بھی خیال رکھا گیا ویسا والا فوٹو شوٹ بھی کروایا جاتا ہے جس میں کہ شینی ہینڈسوم لگ رہا تھا نیکس سین میں سومو اور زیوشی کو دکھایا گیا نیوئیر کی سیلیبریشن کرنے کے لیے سومو کا اپنے پیرنس کے گھر جانا ہوگا دونوں کا ایک دوسرے سے دور جانے کا دل بلکل بھی نہیں تھا لیکن کیا کرے جانا بھی ضروری ہے پیکنگ کرانے میں زیوشی سومو کے ہیلپ کر رہا تھا کیونکہ خود سے تو اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی کونسی چیز کہاں پر پڑی ہوئی ہے نیکس سین میں سومو اپنی موم کے گھر پہنچائی تھی موم ڈیڈ دونوں ہی اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھے جبکہ وہ تو اپنے ہزبنٹ سے بات کرنے کے لیے فون پر چپک گئی اسے ہر پل پل کی خبر دے رہی تھی تاکہ وہ اکیلا وہاں پر بور نہ ہو بیچ میں موم اور ڈیڈ دونوں بھی اسے باتیں کرتے رہے موم نے اسے اپنے فیملی گروپ میں بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ اب وہ فیملی کا حصہ بن چکا ہے سومو اسے کہتی ہے کہ نروس مت ہونا کیونکہ میری فیملی بہت بڑی ہے لیکن گروپ کے سبھی لوگوں نے اسے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور آج پہلی بار زیاؤشی کو ہیپی فیملی والی فیلنگز آئی جو کہ وہ ہمیشہ چاہتا تھا رات میں سومو زیاؤشی سے بات کرتے ہوئے اسے نویئر ویش کرتی ہے یہ کہہ کر کہ آئی ویش کی تم بھی میرے ساتھ ہوتے صرف کہنا ہی تھا کہ نیکسٹ ماننگ صبح صبح زیاؤشی اس کے گھر پہنچایا تھا سومو نے جب اس کے لئے دور اوپن کیا تو اچانک سے اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گئی اور فورم سے حق کر دیتی ہے آفٹر دیٹ سبھی ساتھ بیٹھ کر بریک فاسٹ کرتے ہیں اور موم ڈیڈی سے کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا تم بھی آگئے کام شام تو ویسے بھی ہوتے ہی رہیں گے بریک فاسٹ کے بعد ہیپی فیملی کی ایک فوٹو کلک ہوتی ہے نیکسٹ سین ہمیں رات کا دکھایا گیا جہاں یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر مووی دیکھ رہے تھے تب ہی اچانک سے وہ سٹریٹ انٹرویو ان دونوں کے سامنے آگئی سومو تو حیران ہو جاتی ہے جبکہ زیاوشی بولا کہ آگے تک دیکھتی رہو پوری انٹرویو دیکھ لینے کے بعد زیاوشی بولا کہ چاہے ہمیں نہیں پتا لیکن پھر بھی ہماری میٹنگز کو دنیا کہی بار ریکارڈ کر چکی تم ہی میرا اوریجن ہو اور تم ہی میری ڈسٹینیشن پھر لوڈ کر تو مجھے تمہارے پاس ہی آنا تھا یہ کہنے کے ساتھ وہ اپنے پاس سے رنگ نکال کر سومو کو دوبارہ سے شادی کے لیے پروپوز کر دیتا ہے سومو بھی اس کا یہ لف پروپوزل دیکھ کر کافی زیادہ خوش تھی دونوں ہی خوشی خوشی سے ایک دوسرے کو حق کر دیتے ہیں اور حق کے بعد ایک سویٹ سی کس نہ ہو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد چاروں کی ہی ہیپی لائف سٹارٹ ہو گئی ہمیں ان کی ہیپی لائف والے سینز دکھائے جاتے ہیں جہاں یہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہے نیکس سین ہمیں چے سال بعد کا دکھایا گیا جہاں شین یی اور یوی کا ایک پیارا سا بیٹا ہوتا ہے جو ان دونوں کی طرح نوٹی تو بالکل بھی نہیں تھا بلکہ اپنے گوڈ فادر زیادہ کی طرح سیریس پرسن ہوتا ہے برتھٹے سیلیبریشن کے ٹائم اس نے اپنی گوڈ مادر گوڈ فادر اور اپنے موم ڈیٹ کے لئے دعا مانگی فہ اپنے لئے کوئی بیوش نہیں کرتا یہ کہہ کر کہ آپ چاروں میرے پاس ہو میری ہر وش پوری ہو چکی ہے تو بھلا میں اور کس چیز کے لئے دعا مانگو اس کے بعد یوی سومو سے پوچھ رہی تھی کہ دیکھو ذرا زیادہ شی کو بچے کتنے زیادہ پسند ہے تو تم اس کے لئے ایک کیوٹ سا بیبی کب لے کر آنے والی ہو لیکن اس پر سومو نے کچھ خاص جواب نہیں دیا نیکس سین میں شین ہی اور یوی اپنے بیٹے کو زیادہ شی کے گھر چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ وہ کچھ دنوں کے لئے ٹریپ پر گئے ہیں یہ دونوں بھی اس کا اچھے سے خیال رکھتے ہیں کیونکہ اسے بچوں والا کھیننا کودنا نہیں پسند تھا تو زیادہ شی بولا کہ کیوں نہ ہم ساتھ میں کوکنگ کر لے جس کے بعد تینوں ہی ساتھ میں کوکنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں کافی موج مستی بھی کی اس بچے کے سو جانے کے بعد سومو زیادہ شی سے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ ایک بچہ ہونا نعمت ہوتی ہے میں جانتی ہوں کہ تمہارا فیملی ایکسپیریانس اچھا نہیں رہا لیکن ہم اپنے بچے کے لئے اپوزٹ اگزیمپل بھی تو بن سکتے ہیں نا جو سن کر زیادہ شی بولا کہ تمہیں کیوں لگا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک کا سین دکایا گیا ایک بار جب شینی نے زیادہ شی سے پوچھا تھا کہ تمہارا بچہ کب آنے والا ہے تو وہ بولا کہ مجھے بچے نہیں چاہیے اور یہ بات ادھر سومو نے سن لی تھی پریزنٹ میں زیادہ شی نے بتایا کہ میں نے ایسا ضرور کہا تھا وہ اس لیے کیونکہ ایک بچے کو پیدا کرنا بہت پینفل پروسیجر ہوتا ہے اور میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو مجھے اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ سن کر سومو بھی کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور وہ کہتی ہے کہ ہمارا بھی ایک بچہ ضرور آنا چاہیے نیکسین کچھ مہینوں کے بعد کا دکھایا گیا آج زیادہ شی کی برٹڈے تھی دونوں ساتھ میں کیک لیتے ہیں اور پھر چلتے ہوئے زیادہ شی اسے پوچھ رہا تھا کہ تم مجھے کیا گفت دینے والی ہو اس پر سومو نے اسے خوشی خوشی سے اپنی پریگنینسی ریپورٹ دکھائی کہ تم جلدی ہی ڈیٹ بن جاؤ گے یہ سن کر تو زیادہ شی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور خوشی سے اسے حق کر دیا لیکن وہ سومو کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے کہ تمہارے مشکل دن شروع ہو جائیں گے جس پر سومو بولی کہ مجھ سے زیادہ مشکل دن تو تمہارے ہوں گے تم میرا بھی خیال رکھو گے گھر کا بھی اور آفیس کا بھی جو سن کر زیادہ شی ایک پیاری سی سمائل کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اپنی وائف اور اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں نیکس سین ہمیں کچھ سالوں بعد کا دکھایا گیا جب دونوں کا ہی ایک کیوٹ سا بیٹا ہوتا ہے وہ ہمیں اپنی انٹروڈکشن کروا رہا تھا اور ساتھ میں بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ ایک سیمپل سے اور سٹریٹ انسان ہے لیکن میری موم بہت ہی جولی اور بہت کیوٹ ہے اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں کہ میرے موم ڈیڈ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آفٹر دیٹ وہ اپنے موم ڈیڈ کی ایلبم دکھا رہا ہوتا ہے کون سی پکچر ان دونوں نے کب کلک کی ساتھ یہ بھی بتا رہا تھا آخر میں وہ دونوں اپنے بیٹے کے کہنے پر ویڈنگ شوٹ کرتے ہیں جو کہ پہلے دونوں نے میس کر دیا تھا اور اسی مزے دار سے سین کے ساتھ ہماری اس سیریز کی بھی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی